مائے برادر اینسسٹرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نیو مسلم کانفرنس میں حقوق الناس ویلفر فرنڈیشن کی جانب سے آپ سب کو میں اہلن سہلن مرحبا کہتا ہوں ہم آپ کی آج کی اپنی نشست کا کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید کے لیے میں اپنے ایک نیو مسلم بھائی کے بیٹے محمد عیسیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں محمد عیسیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوّا والذی قدر فهدّا والذی اخرج المرعا فجعله هثاء احوّا سنقرئك فلا تنسا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنِيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَزَكِّرْ اِنْ نَفَعْتِ الذِّكْرَى سَيَزَّكَّرُ مَنْ يَغْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى الْنَّعَرَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَهَ مَا تَذَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهَا جَالَ فِي الصُّهُفِ الْأُولَى صُّهُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى صدق الله العظيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيم الجبار الموتى كبير الخالق الباريء المصوير الوفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافيذ الرافع المعز المذل السميع الباصيل الحكام العظيم الحكام العدل اللاطيف الخبير الحاليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافيذ الموقيت الحاسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحاكيم الودود المجيد الباعث الشميد الحق الوكيل القوي الماتين الولي الحميد المحصي المبدي الموعيد المحي الموميت الحي القيوم الواجيد الواجيد الماجيد الواحد العحد الصمد القادر المقتدير المقدم المؤخير الأول الآخر الظاهر الباطل الوالي المتعال البر التواب المتقيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجاميع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهاني البدي الباقي الوارث الوارث الوشيد الصمد الوالذي لئيسا كام مثله شئیع وہو السميع الباصير ابھی میں کمپیرنگ میں جوائن کرنے کے لئے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس نے آنکھ تو ایک کیتھولک کرسچن گھرانے میں کھولی تھی لیکن جب وہ شعور کی عمر کو پہنچا تو اس نے اپنی زندگی پر غور و خوز کرنا شروع کیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے تو دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے پر جب اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس دنیا میں اسلام ہی ایک اللہ کا سچا اور واحد دین ہے تو اس دین کو قبول کر لیا وہ شخصیت ہیں عبدالوارس گل بھئی میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں عبدالوارس بھئی سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو جی عبدالوارس بھئی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر الحمد اللہ رب العالمین الحمد اللہ آج آپ نے یہ نیو مسلم کانفرنس کا نقاط کیا ہے تو کیا اس کا مین مقاصد اور اہداف اور آپ کے ذہن میں کیا اس کے بارے میں الحمد اللہ سب سے پہلے تو آنے والے تمام احباب کا دل سے مشکور ہوں کہ اللہ سبحانہ اللہ کی توفیق سے آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے جو نو مسلمین ہیں ان کے حوصلے اور ان کی تسلیقہ بائیس بنے اصل میں آج کے ہمارے جو کانفرنس ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد ہے اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان اور اسلام مسلمانوں کے خلاف ایک پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو جبرن اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے اور اس میں نہ صرف یہ کہ غیر مسلموں کو یہ اعتراض ہے بلکہ اس میں اب تھوڑے بوت کر کے ہمارا کچھ ہیں کہ بس جیسے کرنے چلتا ہے جس کو ہم سو کار لبرل سیکولر کہتے ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ تصور پایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جبرن تبدیلی مذہب کا کچھ ایلیمنٹ پایا جا رہا ہے جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ایک تو اس تاثر کو توڑنا مقصود تھا اس میں عبدالوارس میرے خیال میں تو شاید ہم اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد جبر اور ظلم کیا جاتا ہم تو ایسے کیسے دیکھتے ہیں اس کی دوسری جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف کہ پاکستان میں جبرن تبدیلی مذہب کیا چار لوگوں کو مارا صرف اس وجہ سے اس نے اسلام قبول کی تو جبر اسلام قبول کرنے سے پہلے نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مزاج ہے اسلام کی تعلیمات ہے اور اخلاقیات بھی اس کی اجازت نہیں دیتا تو کتنی دیر اسلام پر قائم دائم رہے تو بعد میں جبر کیا اکیلہ پنتنہ کیونکہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار چھوٹ جاتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ ہمارا ایک بھائی زیان ہے اس نے جب اسلام قبول کیا ہندو مت سے تو اسلام قبول کرنے کے بعد جب ماں کا نام سنتا ہے باپ کا نام سنتا ہے بھائیوں کا نام سنتا ہے کالرز ہیں ماشاء اللہ ان کی سرپرستی میں یہ ارگنیزیشن کام کر رہی ہے اور اس کے سی ای او ہیں ڈائریکٹر ہیں فانڈر ہیں بھائی فریص صاحب ہم ان کے خیالات سے مستفید ہوتے سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سب سے پہلے تو میں آپ ساروں کو کورگنیزیشن کرتا ہوں کہ آپ سارے یہاں پر آئے اور ایک بہت ہی اچھے پرپس کے لیے آئے ایک بہت ہی اچھے ویجن کے لیے آئے اور ایک بہت ہی اچھے کاؤس کے لیے آئے اس طرح عبدالوارس بھائی نے کہا آج کل جو نیریٹیو چل رہا ہے فورس کنورجن کا یہ کوئی نیا نیریٹیو نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہسٹری میں ریپیڈیٹلی کہا گیا کہ اسلام اس بینگ سپریڈ بائی دو سوڈ جو اسلام میں وہ تلوار کے زور پہ پھلایا جا رہا ہے مسلمان تو اوویسلی یہی کہیں کہ نہیں پھلایا جا رہا لیکن میں یہاں پہ کوٹ کروں گا ہسٹورینز کو اور وہ ہسٹورینز جو پائے ہسٹورینز ہیں جنہیں پوری دنیا ایکسپٹ کرتی ہے تو جو پہلی بک ہے جس کا میں سورس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بک تھومس آرڈنٹ کی تھومس آرڈنٹ نے ایک بک لکھی about the preaching of اسلام اور اس میں تھومس آرڈنٹ لکھتا ہے کہ of force conversion or persecution we find nothing in the early days of Arab conquest ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں ملتا early days of Arab conquest میں کی force conversion ہوئی یا persecution ہوئی indeed it was the tolerant attitude of muslim towards the christian faith that led this rapid acquisition of the land in fact because Muslims were more tolerant in compared to byzantines جو اس زمانے کے تھے towards the christians یہاں تک christians of egypt and other places انہوں نے muslim کو welcome کیا کہ بیزن ٹائن سے ہماری جان چھروا دیں one of the other famous books the islam at crossroads اس میں ڈیلیسی اولیری کیا کہتا ہے کہ history makes it and persecuting and forcing islam on the sword is one of the greatest fantastical absurd myths that historians have ever repeated وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا absurd سب سے بڑی myth ہے جو historians بار بار repeat کرتا ہوں third historian جس کا نام ہے hook kennedy وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں the great arab conquest and he is a medieval scholar a historian of britain وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا ملتا ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ ملتا ہے تو quranic scripture does support the idea that muslims can fight non-muslims اور وہ بھی ایک certain context میں لیکن یہ ہمیں quran میں کسی بھی جگہ نہیں ملتا کہ non-muslims کو two choices ملنی چاہیے ایدھر conversion اور death تو میرے بھائیوں میری بہنوں پھر point آتا ہے کہ اسلام پھیلا کیسے it was not the sword of steel it was the sword of intellect یہ intellect کی sword تھی it was not the sword of steel but the sword of love it was not the sword of steel but the sword of tolerance اور اس time بھی the fastest glowing religion is is islam آپ کسی بھی بندے کو by force convert نہیں کروا سکتے اب مجھے پتے کہ human rights commission نے 2019 میں اور 20 میں اور اس سے پہلے بھی force conversion کے کچھ narrative بیان کیے ہوئے کچھ incidents بیان کیے ہوئے جہاں پہ کچھ ہندو رڑکیوں کو forcefully convert کروایا گیا verse number 256 میں کہ let there be no combustion in religion دین میں کوئی بھی زور زبر جستی نہیں ہے the truth stands out clear from falsehood جو سچائی ہے وہ falsehood سے بالکل distinct ہے اور clear ہے اور رسول اللہ نے اس کو اتنا زیادہ انشور کیا کہ آپ صلی اللہ کے ایک ہمیں حدیث ملتی ہے سی 995 اس میں عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ایک معاہد کو ایک نون مسلم جو مسلم لانڈ میں رہتا اس کو قتل کرتا تو وہ جنت کی فرگننس 40 years distance تک بھی نہیں smell کر سکتا اور بے شک جنت کی جو فرگنس ہے 40 years کے distance تک this is not something that i made it up اب ہم اس force conversion کے گینس ہم سارے گینس ہیں فرس conversion کے ہاں کے ہم 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 cause you want to stop this force conversion آپ imagine کریں کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے not as ابراہیم but ابراہم not as یوسف but جوسف not as مریم but میری what support system do you have if you are fully convinced about islam and you like it and you adore it اور آپ کی اپنی free will ہے کہ آپ نے اسلام قبول کرنے آپ کے پاس کیا support system ہے ہم دبائی میں یا جرمنی میں یا یوکی میں یا استیلیا میں نہیں رہ رہے جہاں پہ ایک community center میں جاؤ گے ایک امام کو آپ شہادہ لوگے اس سے اور آپ کو ایک certificate مل جائے گا اور آپ کی ساری legal proceedings ساری ہو جائیں گے we are not living over here it's darkness میں in this darkness brother abdul wares kil is mashallah leading an amazing caravan with حقوق kilnaas اور میں انہیں بہت زیادہ indoors کرتا ہوں i know this work since 2013 we have seen him from what he used to do اور اب ماشاءاللہ جس طرح community center آرہ ہیں so i really appreciate and endorse this work اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی انسٹیوشن کی بہت زیادہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے اور نہ صرف لاہور میں in fact ہر جگہ پہ پاکستان کی ہر city میں ہمیں اس طرح کا ایک campus کی ضرورت ہے ایک purpose built campus جو صرف target کر رہا ہوں towards non muslims آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ کے اوپر کوئی moral یا ethical یا religious obligation ہے towards contribution of such centers ہے یا نہیں مجھے بولے کیا آپ لوگوں کے اوپر کوئی moral religious یا ethical contribution نہیں ہے کہ آپ new muslims کو support کریں تو آئیں ہم مل کے pledge کرتے ہیں کہ the bare minimum we are going to do is دعا یہ دو bare minimum ہو گیا میں نے شیخ سیف اللہ سے بھی پوچھا کہ کیا یہ pledge all of you to raise your hand یہ شیخ نے proof کیا ہو ہے all of you to raise your hand and make a pledge inshaallah that inshaallah we are going to support this center with our time with our resources chahi وہ financial ho non financial ho energy ki source mein ho aur inshaallah hum inshaallah inshaallah in new muslims کو پوری پوری طرح support کریں گے آپ کو بتا ہے کہ sometimes these new muslims are being tortured more than the criminals in the jail ان پہ physical mental torture کس طرح کا ہوتا ہے وہ criminals جو جیل میں بندے اس سے بھی زیادہ بتر ہو رہا تو میں اللہ سبحانہ سبحانہ وہ سمجھ نہیں آرہی کہ کہاں سے شروع کروں بات کو میرا نام یحییہ بشیر ہے کراچی سے تعلق ہے فلسفہ کا طالب علم رہا ہوں اور اسی مضمون میں اللہ نے مجھے پڑھنے کی تو میں نے ماسٹرز تک تعلیم حاصل کی کراچی یونیورسٹی سے ڈگری لی میں نے سکول کے زمانے سے ہی اسلام کو بھی پڑھا اپنے مذہب کو بھی پڑھا دیگر ادیان کو بھی دیکھا تو تقابل ادیان کی طرف میرا تھوڑا سا رجحان بن گیا شروع شروع میں اپنے ہی مذہب پر میں نے تنقیدی اور تحقیقی نگاہ ڈالی خاص طور پر آپ سب جانتے ہیں عقیدہ تسلیس عیسائیت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے تو اس کے بارے میں میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر ایک تین اور تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور جب میں نے کچھ کتابیں پڑھی جو مسیحی مسانفین کی لکھی ہوئی ہیں تو ان میں میں نے دیکھا کہ فلسفیکل لینگویج اس میں بہت زیادہ استعمال کی گئی ہے جب ٹرینٹی کی وہ تشریح کرتے ہیں تو فلسفیانہ زبان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں تو یہی سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس مضمون میں آخر تک پڑھوں گا سوچتا رہا تھا کہ بھائی اگر کوئی اس شخص اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ نے سینکڑ و صفات کیوں کالے کر دیئے اس کتاب کو کیوں لکھا اس کتاب کو کیوں پرنٹ کیا لوگوں کو بے وقوف کیوں بنائے ان پر ایکسٹرا کتابوں کا بوجھ کیوں ڈالا تو اس طرح اللہ نے مجھے جو توفیق دی میں منطق فلسفہ ساری چیزیں میں نے پڑھ لی آخر کار پتہ چلا کہ یہ عقیدہ عقل اور وحی کے مطابق بلکل بھی نہیں ہے اس طرح میں نے جو توحید کی سچی تعلیم ہے اس کی تلاش میں نے شروع کر دی رفتہ رفتہ اسلام کے تصور توحید تک میں پہنچ گیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ تمام ادیان و مظاہب سے عالی اور رفع تصور تو اسلام میں پایا جاتا ہے اللہ کی توحید کا تو میں نے نظریاتی طور پر اسے قبول کر لیا ابھی اعلان نہیں میں نے کیا تھا لیکن اپنی پریچنگ میں میں اسی کو پیش کر رہا تھا اب تسلیسیوں کا سر کھٹکا آوت نے کہا کہ یہ بندہ کچھ فرق قسم کی تعلیم ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے مخالفت شروع ہو گئی بہت سے پروپیگنڈے شروع ہو گئے یہاں تک اخبار میں ایک خبر لگا دی گئی میرے متعلق کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں حالانکہ تب تک نہیں ہوا تھا اس خبر کا چھپنا تھا کہ چرچز میں سوسائٹی میں دوست احباب جتنے بھی میرے واقف کھار تھے ان میں ایک طرح کی بیچینی پیدا ہو گئے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے اس شخص کو چونکہ اخبار میں چھپ گئی ہے اخبار والوں نے پوری تحقیق کر کے لگائی ہوگی تو لوگوں نے یقین کر لیا اس پھر میرے لیے میرے بھائی بھی پرائے ہونا شروع ہو گئے شکوک و شبہات علاقے میں ایسے پھیلے کہ چرچز میں باقاعدہ گرجوں میں میرے خلاف اعلانات کیے گئے میں فائٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا اس اخبار کے ایڈیٹر کے گھر گیا چیف ایڈیٹر سے بات کی ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے ساتھ میں نے بات کی پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں کیوں اپنا وقت میں ضائع کر رہا ہوں مجھے کچھ کام کرنا ہے دنیا میں اور میں صفائیاں دیتا پھر اس طرح میں نے پھر تھوڑی گوشہ نشینی اختیار کر لی میں نے لوگوں کو صفائیاں نہیں دی لیکن اسی دوران اللہ نے مجھے ہدایت دی ہمت دی خوصلہ دیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اعلانیہ طور پر اس کا اظہار کر کیونکہ نظریاتی طور پر تو میں مسلمان ہی ہوں آخر تو میں کیوں اس کو چھپاؤں کیوں اس کا انکار کر کیوں لوگوں کے ساتھ فائٹ کر اس لئے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا میں نے کہ اللہ اگر تُو نے یہ حکمت اور فہم مجھے بخشا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں دو ہزار پندرہ میں میں نے ایک جامعہ میں جا کر مفتی صاحب وہاں بیٹھتے ہیں تو میں نے ان سے عرض کی میں نے کہ مجھے کلمہ پڑھا تو اس طریقے سے اللہ نے مجھے عدائت دی جسے میں نے اپنی زندگی میں قبول کیا میرے مسائب کی رداد تو بہت طویل ہے بہت کچھ ہے لیکن وقت بہت کم ہے بتا نہیں سکوں گا کسی دوست نے مجھے یہاں کا بتایا حقوق ناس ویلفر فانڈیشن کا تو اس طرح میں یہاں پہنچا جب میں ان کے پاس پہنچا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک سوٹ تھا جو میرے تن کے اوپر تھا اور میرے شوز اتنے غراب ہو چکے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وارث بھائی نے سرگردہ ہیں سچائی کی تلاش میں سرگردہ ہیں بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنلی مسلمان ہو چکے ہیں لیکن وہ آگے مستقبل اپنا دیکھتے ہیں تو گھبراتے ہیں ڈر چاہتے ہیں میں نے آٹھ نو سال تک جس طرح کی میں نے مشکل مصیبتیں دیکھی ہیں میں ہی جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے تو حقوق ناس ویلفر فانڈیشن کے بازو بنے اور میرے جیسے مہاجرین کے لئے انصار بنے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دیں سلام علی ان کے اوپر ظلم کیا ہے فلسفے نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے ان کے علم نے اگر ان کے اسلام قبول کرنے کا ماشاءاللہ معروف ہو معروف ہو رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ جو جذبہ اطاف فرمارے ہیں وہ ان سے درفاز تھے کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام محترم سامعین دین اسلام عزلی قدیمی دائمی فطرتی اور اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ترین دین ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ سلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کا دین اسلام ہی تھا لیکن ان تمام انبیاء کی جو بھی تعداد ہے اگرچہ بیان سوہ لاکھ کے قریب کی جاتی ہے لیکن جتنے بھی انبیاء رسل اللہ کے پیغامبر بن کر آئے یہ محدود علاقے کے لیے محدود لوگوں کے لیے اور ان کی دعوت محدود جگہ تک تھی زمان و مکان کی قید بھی تھی اور وقت کی قید بھی تھی پھر اللہ رب العالمین نے الاسلام مکمل دین محمد رسول اللہ صلی اللہ کو دے کر مبروز فرمایا اور آپ صلی اللہ صلی اللہ کا جو پہلا تعرف فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے شرق و غرب کے لیے کوئی قید نہیں ہے آخری رسول ہیں اور یا ایوہ الناس سارے انسانوں کی طرف ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو اللہ تعالی نے یہ دین مکمل کر کے علاقے کی زمان و مکان کی وقت کی قید سے بالکل آزاد کر کے ایک مکمل دین دے کر بھیجا تو پھر یہ ایک عالمگیر اور آفاقی دین قرار پایا اب اس عالمگیر اور آفاقی دین میں جہاں پہلے بہت ساری خوبیاں تھی کہ یہ ہمیشہ سے اللہ رب العالم ان کی طرف سے چلتا آیا تھا اللہ کا پسندیدہ دین تھا اور فطرتی دین تھا اب جب یہ عالمگیر دین بنا تو پھر اس کے اندر ایک اور صفت بھی ایڈ ہونا ضروری تھی کہ یہ متوازن اور معتدل دین ہے یہ ایسا دین ہے جس کی تعریف پھر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ کی صورت میں قرآن مجید میں ہمارے سامنے یہ رکھی کہ آپ وہ ہیں پچھلے ادیان کے اندر لوگوں نے خود ساختہ تحریف کے جریعے سے یا ویسے ہی اگر ان ادیان میں کچھ ایسے مشکل احکامات تھے کچھ ایسے مشکل ان سے مطالبات تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ دین جو لوگوں کے بوج اتارتے ہیں اور ان کے گلوں میں جو توق پڑے ہوئے تھے مختلف قسم کی پابندیوں کے جو بیڑیاں تھیں ان کے پاؤں میں ان ساروں سے ان کو آزاد کیا اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ انسانوں کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ ہو اور ان کو تنگیاں نہ دیکھ نہیں پڑیں اس لئے آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے یبعثنی معنفہ ولم یبعثنی لم یبعثنی معنفہ ویبعثنی میسرہ مجھے اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے مشکتیں دینے والا بنا کر نہیں بھیجا آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا جب یہ دین اتنا متوازن اور فطرت کے قریب بھی ہے تو یقیناً ہر انسان کو بھا جاتا ہے جب بھی کوئی انسان تھوڑا سا غور کرتا ہے اپنے شعور کو تھوڑا سا بیدار کرتا ہے تو یہ دین فطرت کی آواز ہے یہ انسان کی مزاج اور طبیعت کے مطابق ہے جب بھی کوئی انسان اس کی طرف تھوڑا سا غور کرتا ہے تو اس کو فطرت بھا جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تبلیغ کے اندر جبر کو پسند نہیں کیا جیسے کہ ابھی میرے سے پہلے بھائی فرید احمد صاحب بھی یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے لا اقراح فی الدین کہ یہ دین ہے ہی ایسا کہ اگر یہ اپنی اصل روح میں ہوگا تو ہر انسان کو بھا جائے گا اس کے لئے زبردستی نہیں کرنی پڑے گی یہ جو ایک نعرہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا کہ کسی اور جریعے سے پھیلا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت کے لئے تو کہیں کہیں شاید تلوار کی ضرورت پڑی ہو لیکن اسلام کے پھیلا کے لئے کسی جبر کی کسی تلوار کی کسی زور زبردستی کی کسی دھونس کی ضرورت نہیں پڑی تھی اسلام کے اندر اللہ نے نیچرل یہ تنڈینسی رکھی تھی کہ جس بندے کو بھی اسلام کی دعوت پہنچتی تھی اور ایک اچھا مسلمان نظر آتا مجھے تو اس جیسا ہی ہونا چاہیے کسی لئے ہمارے سامنے جو مثال بنا کر لوگ پیش کیے گئے وہ صحابہ اکرام تھے جو کامل مسلمان تھے اب ہمارے لئے یہ چیز فرض قرار دے دی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو اس اسلام کی اس فطرت والے دین کی دعوت دیں اور یہ دعوت کسی زور زبردستی کے ساتھ نہیں ہوگی اپنا کردار پیش کریں اپنے آپ کو پیش کریں اگر ہم اچھے مسلمان اچھے مومن بن کر لوگوں کے سامنے ہماری شخصیت ایک دعوت ہے اور یہ دعوت ہم پر فرض کر دی گئی ہے اب یہ دعوت دینے کا جو اسلوب کے اندر بھی اخلاق محبت معدت رواداری ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا اسلام نے ضروری قرار دیا ہے سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کی ہے جبکہ ہماری حکومتیں آپ کو معلوم ہیں کہ اسلام کی دعوت کا کام تو کوئی کرتی نہیں کرتی لیکن اسلام کی دعوت کو روکنے کا کام ضرور کر رہی عجیب بات ہے کہ یہاں عیسائی مشنری اداروں کو آزادیاں حاصل ہیں لیکن اسلامی دعوت اداروں پر مختلف قسم کی پابندیاں ہیں اور ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہے چاہیے تو یہ کہ ہماری حکومت اس چیز کا احتمام کرے کہ وہ اس اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں اسلام کی فطرتی دعوت سے متاثر ہوتے ہیں ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے کا ان کی تربیت کا بندوبست کرے جب کہ ہماری حکومت بچاری نائہل تو ہیں ہی ہیں کہیں نہ مجرمان غفلت کا شکار بھی ہیں کہ وہ بجائے دعوت کے رستے ہموار کرنے اور پھر ایک بڑا مسئلہ ہے جب ہم دعوت دیتے بھی ہیں تو دعوت قبول کرنے والا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اسلام قبول کرلوں گا تو جاؤں گا کس کیمپ میں یہ جو ہمارے درمیان مسلقی منافرت کا ایک علمیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جب مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کون سوالہ مسلمان بنوں تو یہ چند وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں بہتر کرنا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں یہ فطرت دین ہے ہر ایک فطرت کی دل کی پکار ہے اور دعوت اس طرح سے دیں کہ ان کو لگے کہ واقعتاً اگر میں اسلام قبول کروں گا تو یہ وہ اسلام ہوگا جو اچھے اخلاق اچھے کردار کو پیدا کرنے والا ہوگا اور حقوق الناس ویلفیر فاؤنڈیشن اور بھائی عبدالوارس گھل صاحب حافظہ اللہ اللہ ان کے حفاظت فرمائے ان کو شریروں کے شر سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے ان کا یہ کردار ہمارے سامنے بڑا مثالی ہے کہ انہوں نے ہمارے ان تمام یہ ذمہ داری ہماری تھی یہ قرض ہمارا تھا یہ فرض ہمارا تھا کہ ہم لوگوں کو دعوت بھی دیتے اور جب وہ دعوت قبول کر لیتے تو اس دعوت کے بعد جو مشکلات پیش آئیں ان بوج عبدالوارس بھائی نے اٹھا رکھا اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عبدالوارس بھائی کا کم از کم ساتھ دیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور جتنے بھی لوگ اگر وہ اسلام کے دائرے میں دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم ان کی تربیت میں اور ان کی قانونی معاشی معاشرتی مسائل کے اندر ان کے معاون اور مددگار بنے تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے میں عبدالوارس بھائی کے ساتھ ہیں اور جس مقصد کے لیے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو جبر اسلام قبول کروایا جا رہا ہے ہم اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو اسلام کی طرف آنے سے روکا جاتا ہے اسلام کی طرف بلانے میں تو ہماری سستیاں کتائیاں ہمارے سامنے واضح ہیں اگر ہم واقعہ تن صحیح مسلمان بن کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والے بن جائیں تو میں اور آخرت میں خیر وبرکت اور بلانی نصیب فرمائے اقول قول حضا واسطغفر اللہ لکم ولی سائر المسلمين ہمارے بڑے بھائی شیخ عاطف اور علی بھائی اور دیگر مہمانہ نے گرامی تشریف لات چکے ہیں میری والدہ محترمہ تشریف لائی ہیں سب سے پیچھے بیٹھی ہیں اور آپ سب کے توسس میں اپنی کا شکریہ بھی دا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں لٹرلی جب میں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی میری بانجی تھی تو وہ اتنی رکاوٹ کے میرے لئے بددوائیں کیا کرتی تھی کہ یہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہمارے مامو جان اور حباب کے سامنے پیش کریں پورے انہما کے ساتھ سمات فرمائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کے روزے ہمارے عمال کو قبول فرمائیں میں نہ بڑی روتلو ہوں تو اس لئے میری آواز شروع میں رونے والی ہو جاتی ہے ہاں میں وہی انسان جو وارث مامو کے لئے دعائیں کرتی تھی لیکن میں پیچھے ایک بچیو بتا رہی تھی کہ وارث مامو اپنی جھولی اٹھا کے راتوں کو دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ چاند اسلام قبول کر لے تو دعائیں کبھی رد نہیں جاتی وہ دعائیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی میں نے اپنی پچیس سالہ زندگی جو تھی وہ کرسچینیٹی میں اچھی خاصی پریچنگ میں گزاری میں چرچ میں پریچ کرتی تھی کلام پیش کرتی تھی ایک آپ کہلیں کہ کٹر مسیحی تھی میں اور ایسی مسیحی تھی جو وارث مامو کو بولنے نہیں دیتی تھی جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ وارث مامو فلاں فیملی میں وزرٹ کر گئے میں اس گھر میں پہنچ جاتی سمسی کا انکار نہ کر یہ سب میری یعنی میں آپ کہلیں کہ ایک سٹرانگ بگ کرتی تھی مجھے اس چیز کا ڈر رہی تا کہ وارث مامو کی اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے اچھ آپ یقین جانے وارث مامو رمضان میں قرآن پاک دیسٹریبیوٹ کرتے تھے اور راشن دیتے تھے تو میرے بھائی جہاں دیوٹی کرتے وہاں ایک انکل گارڈ تھے ان کے لئے قرآن پاک لے کے ان سے رکھا ہوا تھا اور راشن بھی لے کے رکھا ہوا تھا اور میں اس قرآن پاک چھپا چھپا کے اپنی سیف میں رکھتی تھی اور درتی تھی کہ کسی دن میں اس کو کھول نہ لوں اکثر ایک دو دفعہ پکڑا کہ کھول کے دیکھوں تو صحیح کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی نا کہ وارث مامو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے تو انہوں نے کہ کیا بات ہے بیٹی کوئی زندگی موت کی بات ہے تو میں کہ سمجھ لیں میں رو رہی تھی تو انہوں نے کہ سب خیریت ہے تو میں نے سے کہ بس بغیر کچھ کہے مجھے کلمہ پڑھا دیں وارث مامو اور وارث مامو اور میں بلکل خاموش تھے یعنی وارث مامو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا مجھے یقین نہیں آرہا تب انہوں پہ کہ وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی مجھے خود کہ گلمہ پڑھا دیں اور میں نے پانچ منٹ کا یعنی سپیس لی کال پہ اور پانچ منٹ میں دعا کی لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں سچ پہ ہوں تو بس خدا مند اس کو ہو لینے دے اور وہی ہوا میں اسلام قبول کیا اور سوچا تھا کہ سی ایس ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد فیملی میں اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اس کی شادی اس سے کر دیں ہم اس کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر پائیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں مجھے یہ تھا کہ مجھے پچتاوا نہ رہے کہ شاید اس دن پاپا سے بات کرتی تو پاپا مان جاتے تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا میں ایک مسلمان مرض سے شادی کروں گی آپ ایسا میرے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ کسی مسلمان سے میری شادی کریں گے تو ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لئے تیار ہوں میری گھر میں ایک سناٹا چھاگ گیا اور اس خاموشی کے بعد جو ہے یعنی سب فیملی والے رونے شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب ہم نے مذہب میں واپس آج ہو لیکن یہ ہے کہ میں دین اسلام قبول کر چکی تھی آپ یقین جانے جس طرح لوگ مختلف ہیں اسی طرح ان کے مسائل بھی مختلف ہیں مجھے منٹلی بھانسی لگانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے میری ماما نے خود پر پیٹرول ڈال دیا اور خود کو جلانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے اور میں اپنے روم میں بیٹھی یہ کہتی تھی کہ اللہ اگر میں حق بھی ہونا تو میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے پھر بہرحال مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا یہ اس ڈر سے کہ میری وجہ سے دوسرے بہن بھائی بھی اس راہ پہ نہ چلے جائیں اور وارث ماما کو بلا کے مجھے گھر بیج دیا گیا ان کے گھر بیج دا گیا جب میں گھر سے آ رہی تھی تو وارث ماما نے کہا بیٹی اگر آپ کا کوئی سمان ہے تو آپ لے لیں تو میں نے ان سے کہا کہ اس گھر سے صرف یہ کہ چیز میرے ساتھ جا رہی اور وہ ہے میرا نام جو ماما پاپا نے مجھے دیا تھا میں چاند رات پر پیدا ہوئی تھی اس لئے انہوں نے میرا نام چندہ رکھا تھا بس وہ نام لے کے آئی آپ یقین کریں ہمیں کہا جاتا ہے جبر نے اسلام قبول کیا جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ وہ جبر کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو اپنے ماں باپ سے یہی ملنے نہیں دیا جاتا آپ کو اپنے ہی چھوٹے بہن بہنوں کے پاس نہیں جانے دیا جاتا آپ ہسپیٹل میں ہسپیٹل میں تھی ڈلیوری کے ٹائم آپ یقین جانے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے بیٹ سے اٹھا کے بٹھا سکتا ایسے موقع میں مجھے اپنے اپنوں کی ضرورت تھی لیکن میرے اپنوں کے جبر میری ماما کو مجھ سے دور رکھا میرے بہن بھائیوں کو میرے کرسچن کلیکس نے ہی میری فیملی کو پریشرائز کیا کہ اس کو فیملی سے نکال دیں کیونکہ اگر آپ اس کو ملیں گے تو مزید لوگ بے عبدالوارس کی طرح چندہ کی طرح اسلام قبول کریں گے میں تھا ہسپیٹل میں لوگوں سے کہتی تھی کہ مجھے بیٹ سے اٹھا کے بٹھا دیں سیزیرین کے بعد میں اٹھے نہیں سکتی میرا بی بی رو رہا ہے کوئی مجھے بی بی پکڑا سکتا ہے آئیڈیا ہی نہیں تھا ہسپیٹل میں کیا کیا لے کے جاتا ہے میرے پاس ایک ایسا ڈوبٹہ نہیں تھا جو میں چینج کر سکتی ایسے موقعوں پر آپ یقین جانے آزمائش اور جبر اسلام قبول کرنے کے بعد ملتا ہے مجھے آپ سب سے توقع ہے آپ سب اسلام اکی اداروں سے توقع ہے کہ اب آپ ہمارے لئے سٹیپ لیں اپنوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا انہوں نے جو ہمارے ساتھ جبر کیا اس جبر کے بدلے آپ ہمارے ساتھ نیکی کریں اب آپ کیا سٹیپ لیتے ہیں نیو مسلم کے لئے جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان پر جبر کیا جا رہا ہے ہم پر جبر نہیں ہم پر جبر اسلام قبول کروانے والوں نے نہیں کیا ملکہ جن کے گھروں سے ہم آئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جبر تو ان کی طرف سے تھا کبھی کٹے بیٹھ کے روئیں گے جب گھر میں بتایا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو ایک سرناٹا چھا گیا اور وہ ایسا سرناٹا تھا کہ جس کی چیخیں آج تک سنائی دے رہے ہیں ماں ملنے کے لئے تیجار نہیں ہے باپ ملنے کے لئے تیجار نہیں ہے باپ ملنے کے لئے تیجار نہیں ہے خاندان نے بائی گارڈ کر دیا کوئی بات بچے یہ سارے آپ کے بہن بائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے ہمارے ناکس بہن بائی لے لیے لیکن الحمدللہ امت مسلمہ کے بہترین بہن بائی ہمیں عطا فرما دی اس میں ہمیں اللہ کا شکر عطا کر رہے ہیں الحمدللہ عبدالوارس بھئی آگے بڑھتے ہیں اور اب ہمارے پاس اگلے سپیکر ہیں محترم خالد مطین صاحب جو ایک معروف شخصیت ہیں الحمدللہ کسی تعروف کے محتاج نہیں ہیں تو میرے خالد انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے مرک اللہ فیکم خالد مطین صاحب کے ختم نبوت کے حوالے سے بہت ماشاءاللہ خدمات ہیں دردن سے زائد کتب ہیں اور نو مسلمین کے حوالے سے اچھا خاصا تجربہ ہے بزارش ہے کہ آپ تمام احباب بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہد اسلام عزت مار بناب عبدالوارسگل صاحب موزز خواتین و حضرات مہمانہ نزی وکار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ فکر انگیز پروگرام جو نو مسلم بہن بھائیوں کی دل جوئی کے لیے ان کی حوصلہ فضائی کے لیے ان کی سرپرستی کے لیے اس راستے میں ان کو جو مشکلات آئیں آ رہی ہیں اس کے تدارک کے لیے یہ پروگرام جناب عبدالوارسگل صاحب جو منقض کروایا ہے اور کروا رہے ہیں یہ ہماری پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے مبارک بات کے مستحق ہیں حضراتِ گرامی حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ختم ہوا اب یہ غیر مسلموں کو اسلام میں لانا ظلمت سے ان کو نکال کے نور کی طرف لانا گمراہی سے نکال کے ان کو حدیت کی طرف لانا جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں کا کام ہے یہ نبیوں کا کام تھا جو اللہ پاک ان لوگوں سے لے رہے ہیں اور ایسے ہی خوش نصیبوں میں جناب عبدالوارسگل صاحب کا شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے پچھلے دنوں آپ حضرات نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک ڈالرائز انجیو جو اسلام اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ آور ہوتی ہیں جو جتنی انجیوز ہیں جو باہر سے پیسے ان کو فارن فنڈڈ ہوتی ہے وہ پاکستان کی نظریاتی اسلامی جگرافیہی سرحدوں پہ جس طرح حملہ آور ہوتی ہیں ایسی ہی ایک انجیو نے ایک پروگرام کیا اسلام آباد میں اور جس میں عبدالوارس گل بھائی کو بھی بلایا کہ صاحب پاکستان میں جبری اسلام قبول کروایا جاتا ہے عبدالوارس گل صاحب نے اپنا نقطہ نظر جب پیش کیا کہ میرے ساتھ میری بہنیں آئی ہیں بیٹی آئی ہیں میرے احباب بھائی آئے ہیں میں خود آیا ہوں ہمیں کسی نے آج تک نہ جبری کسی نے کوئی تھرٹ کیا نہ ہمیں کسی نے کوئی پیسے دیئے ہم اپنی مرضی سے اسلام کی تعلیمات قبول کی ہیں تو اس پہ وہاں ایک شور مچا کہ یہ آدمی اپنا موقف کیوں بیان کرنے لگا ہے ہمارا تو سارا رزق جو باہر سے آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا وہاں پہ عبدالوارس گل صاحب کو سنا بھی نہیں گیا حالانکہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا آئین جو آرٹیکل نائنٹین اور ٹوینٹی ہے وہ تو ہر آدمی کو حق دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اظہارِ 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 رائے کے مامے بنتے ہیں جو اظہارِ اظہارِ رائے کے چیمپین بنتے ہیں اور ان کو اتنا نہیں ہو سکا کہ وہ اس نوجوان کی پانچ منٹ گفتگو سن لیں بلکہ جس انداز سے غیر محضبانہ اور غیر پارلیمانی طریقے سے ان کو وہاں سٹیج سے جو ان کو وہاں سے ان کو دھکے دے کے نکالا گیا ہے وہ قابل شرم بات ان کو تو اپنے گھر کی خبر لینے چاہیے آئی یورپ میں علی بھائی وہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات نوجوان ہیں انٹرنیٹ کی دنیا کے لوگ ہیں لیٹس معلومات آپ کے پاس ہیں اب یورپ میں کھل بلی جے مچی ہوئی ہے کہ دو ہزار پچاس کی رپورٹ آگے کہ دو ہزار پچاس میں اسلام جو ہے وہ یورپ میں سب سے بڑا اکثریتی مذہب بڑھنے والا اب ان کی نیندیں حرام ہوئی ہیں ان کے نوجوان جو ہیں وہ چرچ میں جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ ان کے پاس سوال ہی نہیں ہے اب میں چونکہ ٹائم نہیں ورنہ میں ارس کرتا آپ کی خدمت میں وہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے یہ انجیل ہے لوکا کا باب نمبر سکس ہے اور اس کی وہ فکرہ نمبر چھبیس ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں عیسائی مذہب اپی کیبل ہی نہیں ہے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی پیش کر دو کوئی شخص تمہارا پجاما تمہاری شلوار ٹراؤزر اتارے اس کو اپنی کمیز بھی دے دو یہ پوری دنیا میں اپی کیبل ہی نہیں ہے کہ ایک حسائی جا رہا ہے آپ اس کے موں پہ تھپڑ مارے اور کہے بہت یمی بہت یمی ایک اور ہی مارو بہت مازا آیا ایسا ہو نہیں سکتا آپ اس کی شلوار اتار رہے ہیں وہ آپ کو کہے میری کمیز لے جائیں اس کا جواب پادریوں کے پاس نہیں ہے جواب دیں ان کو اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہیں اس کے بعد کیا ہوا میں نے ایک کتاب لکھی انہوں نے نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی میں نے کتاب لکھی پادریوں کے کرتوت میں نے ایک سنگل ون ریفرنس ایک سنگل ون بھی پاکستانی اخبارات رسائل سے نہیں لیا میں نے سارے ریفرنسز وشنگٹن ٹائم نیو یارک ٹائم ٹائمز نیوز ویک میرر ان کے ان کے رسالوں سے لیا سی این این کی ویب سائٹ سے لیا بی بی سی کی ویب سائٹ سے لیا کتاب شائع ہوئی آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے کہ اس قدر چرچ میں سیکشل ابیوز ہے کہ اب ان کو اپنے چرچ انہوں نے مقدمات کیے ہیں ان نوجوانوں نے جن کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوا پورا معاشرہ اخلاقی طور پر تباہ و برباد ہو گیا اب گیلپ سروے پڑھیں گیلپ سروے جو ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا جو آیا یہ سی این این کی ریپورٹ ہے کہ ایک کتاب شائع ہوئی ہے کروڑوں میں وہ شائع ہوئی ہے how to sex with a kid سب سے زیادہ پادریوں نے خریدی ہے ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے میں نیوز ویک پڑھ رہا تھا علی بھائی میں نیوز ویک پڑھ رہا تھا میں نے اس میں ایک پروف ریڈنگ کی غلطی پکڑی میں نے کہا میں اس کو ای میل کروں گا ان کے اڈیٹر کو اور وہ اڈیٹر اتنا خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا وہ مجھے پانچ سال کے لیے نیوز ویک مفت لگا دے گا میں بڑا خوش اس میں لکھا تھا کہ تین سال کے بچے کے ساتھ کیلی فورنیا کے کارڈینیل نے اس کے ساتھ سیکشل ای بیوز کیا میں نے اس کو ای میل کی میں نے کہا یہ پروف کی غلطی ہے تین سال کا بچہ ہے تو یہ تیرہ کو ہونا چاہیے تو اس کی جواب ویڈن فیفٹین منٹ مجھے ای میل آگئی اس نے کہا سوری یہ تین سال کا ہی بچہ ہے ان کے پاس تو چیز ہی نہیں ہے ان کے پاس اب وہ احساسے کم تری میں مبتلا ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں اس کا بدل لینے کے لیے کبھی وہ نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں کبھی قرآن مجید کو آگ لگاتے ہیں مسلمانوں کی مسلمان داڑی رکھے دہشتگرد ہے یہودی داڑی رکھے شناخت ہے ہماری ازان ہو ان کا سر درد دکھتا ہے ان کی گھنٹیاں بجیں چرچ میں کہتے ہیں روح کی غزہ ہے ہماری بہن بیٹی اسکارف لیتی ہے کہتے ہیں ریجڈ ہے ان کی اسکارف لے لے کہتے ہیں جی وہ رہبہ ہے وہ خدمت کرتی ہے دن کی یعنی یہ تفاوت ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر سے بغاوت ہو رہی ہے ہم دیکھیں قرآن مجید میں جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تین دفعہ لفظ محمد ہے ایک دفعہ احمد ہے چار دفعہ بس لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ چھبیس مرتبہ ہے پوری کی پوری ایک صورت حضرت مریم پہ ہے ان کے آپ اٹھائیں بائبل اس کی سکسٹی سیون چپٹر ہیں جیسے ہمارے سپارے ہیں کسی ایک کا نام بھی حضرت مریم پہ نہیں ہم تو جب تا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے ہیں ہمارا تو ایمانی مکمل نہیں ہوتا اب یہ بچارے فارغ ہو گئے ہیں اب ان کا کام بھی ختم ہو گیا میں آخری بات آپ سے ارز کرتا ہوں ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس لسلے میں کوئی کام نہیں کرتے ہم نے ان بچیوں کو جو اسلام میں آئی ہیں بیٹوں کو جو اسلام میں آئے ہیں ہماری اس میں کوئی اس میں ہمارا کنٹیبیوشن نہیں ہے لیکن کم از کم جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں جیسے عبدالوارس گل صاحب ہیں ان کی پوری ٹیم ہیں حقوق و ناز کا عدارہ ہے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم دامے درمے قدمے سخنے ان کے ساتھ تعاون کریں قیامت والے دن اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ لوگ آئے تھے آپ کا کوئی کنٹیبیوشن نہیں تھا ان کو جو مشکلات آئیں تھی ان کا دست و بازو بننے کے لیے آپ نے کیا کیا اگر اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہ ہوا تو معزد خواتین و حضرات ہمارے لئے بہت مشکل بن جائے گا وما لینا اللہ البلاغ المبین السلام علیہ ہمارے اگلے سپیکر ہیں نوجوانوں کو جو اس وقت بہت پاپلر اور ڈھیل کر رہے ہیں ہمارے بھائی محمد علی بھائی محمد علی بھائی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو خیرتہ فرمائے جب بھی آپ کو بلائے آپ نے لبی کہا کہا اور آج مختصر وقت کے لیے آپ احباب کے سامنے تشریف آ رہے ہیں محمد علی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام والرسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر جی آپ سب آئے سب سے پہلے عبدالوارس بھائی آپ کا بڑا شکریہ آپ نے مجھے ہاں پہ دعوت دی اور میں تین باتیں انشاءاللہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات جو پروپیگنڈاز آج کل ہو رہے ہیں اس حوالے سے ماشاءاللہ میرے بھائی فرید نے بہت اچھا ایڈریس کیا اس ایشو کو انہوں نے بتایا کہ اسلام تو تراؤٹ ہسٹری پریچنگ سے پہلا ہے محبت سے پہلا ہے دلوں کو چینج کر کے پہلا ہے میں انشاءاللہ جو ہے وہ صرف چند آیات قرآن کی آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ اگزامپلز رکھوں گا اور وہ سب سے پہلی جو آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا وہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر اکیس اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے وہ اور اس کے رسول ہی وکٹوریس ہوں گے بے شک اللہ بہت پاورفل ہے بے شک اللہ بہت ہی قدرت والا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَقُلْ جَاَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوكَ کہ حق غالب آئے گا اور باطل پیرش ہو جائے گا بے شک باطل پیرش ہی ہوا چاہتا ہے دیکھیں اس کی میں آپ کو جیتی جاتی ایک اگزامپل جو ہے وہ ڈاکٹر زاکر نائک حفظہ اللہ ان کی لائف سے دوں گا انڈین گورمنٹ نے کتنے پروپیگنڈاز کیے کتنی مشکلات کھڑی کی کیا کیا الزامات لگائے لیکن الحمدللہ آج وہ شخص دین کا کام پوری دنیا میں کر رہا ہے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کہاں کہاں سے حفاظت کی وہاں وہاں سے کہ ان کا گمان بھی نہیں ہوگا دوسری مثال فرانس کی آپ دیکھیں کہ فرانس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی مسلمانوں کے لئے مشکلات کھڑی کرنے میں نیو مسلمز کے لئے مشکلات کھڑی کرنے میں ہجاب پہ پابندی بھی لگا دی لیکن اس وقت یورپ میں سب سے آدھا جو اسلام قبول کرنے والی کنٹری ہے وہ فرانس ہے تو یہ ہے اصل میں وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَا كَانَ زَهُوْكَ تو سب سے پہلے تو دیکھئے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے میں نون نیو مسلم سے اب بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ مہاجرین ہیں انشاءاللہ یوتھ کلب سارا گسار آپ کے ساتھ ہے یہ تمام جوان بچے یہاں پہ اس وقت جو وولنٹیئرز ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں ہماری تمام ریسورسز آپ کے ساتھ ہیں ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لئے کھلے ہوئے ہیں کسی قسم کی ضرورت ہو کبھی کوئی آپ کو مدد چاہیے ہو انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور عبدالوارس بھائی سبحان اللہ عبدالوارس بھائی اللہ آپ سے جو کام لے رہے ہیں یقین کریں آپ سبقت لے گئے یقین کیجئے کہ آپ کیا کیا عمال اس وقت کمارے اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے وارث بھائی آپ نے بھی بالکل نہیں گھبرانا انشاءاللہ آپ کے بھائی اور آپ کی بہنیں تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس زبردست مشن میں انشاءاللہ اور اللہ سبحانہ وطالعہ وارث بھائی آپ سے اور یہ تمام نیو مسلم سے محبت کرتے ہیں جبرائیل آپ سے محبت کرتے ہیں فرشتے آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن میں آپ کو کامیابی دے میرے جو یہاں پہ بھائی نیو مسلمز ہیں ان کے لئے کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا انشاءاللہ قرآن سے سب سے پہلے سورہ یہ سورہ حشر کی آیت ہے آیت نمبر آٹھ لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَا مُوَالِهِمْ يَبْتَهُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ وَيَنْسُرُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ اُولَائِكَهُمُ السَّوَادِقُونَ ان فقراء محاجرین کے لئے جو اپنے مال گھروں اور جائدادوں سے باہر نکال دئیے گئے یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں یہی ہے صدیق یہی ہے سچے لوگ یہی ہے راستواز لوگ اور ایک اور آیت میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سو سات وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اُبْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اور دیکھو لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو بیج دیا اللہ کی رضا کے لئے اور بے شک اللہ بہتی رعوف ہے اپنے بندوں کے لئے تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کے لئے کچھ ٹپس انشاءاللہ سب سے پہلے جو بھی اللہ کا ولی ہے اللہ کو اپنا ولی بنا لیں اللہ کو اپنا دوست بنا لیں اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے سارے فیرز سارے ریگریٹس جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور پھر سورہ وحا اس کو معمول بنائیں پڑھنے کا انشاءاللہ آپ کو بڑی تقویت ملے گی سورہ یوسف سورہ یوسف کا مطالعہ کریں سورہ یوسف کو سمجھیں اور اللہ کے وعدے یاد رکھیں وَمَئِ يَتَّكِ اللَّهُ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ سورہ طلاق آیت نمبر ٹو این ٹری اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ will find a way out for them اور اللہ انہیں وہاں وہاں سے دے گا کہ ان کا گمان بھی نہیں جاتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد وہاں وہاں سے کی نون مسلم سے کر دی مطم بن عدی ایک کریکٹر ہے سیرہ میں نون مسلم تھے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی اس شخص نے مطم بن عدی نے تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور جی لاس بات میں یہاں پہ جو لوگ مدد کرنے والے ہیں جو انسار ہیں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جی ایک جملہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بہت خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے پہ قادر ہو اور مدد نہ کرو تو تم حاجی ہو سکتے ہو محدث ہو سکتے ہو عالم ہو سکتے ہو لیکن نیک نہیں ہو سکتے تو نیکی ہے ہی یہ اور اس حوالے سے میں آپ کو بھی قرآن کی کچھ آیات انشاءاللہ سنانا چاہوں گا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جی سورہ بلد کی میں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا فَلَكْتَهَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا عَدْرَاكَمَ الْعَقَبَةِ فَقْقُّ رَكَبَةِ اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا زَا مَقْرَبَةِ اَوْ مِسْكِينًا زَا مَتْرَبَةِ سُمَّكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمُنُوا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی عقبہ چڑھنے کی چڑھائی چڑھنے کی کس چیز کو چڑھائی کہا یعنی مشکل کام ہے کس چیز کو چڑھائی کہا کسی غلام کو آزاد کرنا فَقْقُّ رَكَبَةِ کسی مسکین کو یتیم کو کھانا کھلانا اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور پھر ایمان لے کر آنا ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرنا بے شک یہی لوگ ہیں جو رائٹ ہینڈ والے ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی کہ مشکل کام ہے لیکن بڑی بات ہے دوسری جی جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک مثال رکھنا چاہوں گا ایک انساری اور ان کا نام نہیں معلوم ابنِ باستِ اللہ انہوں سے مروی ہے تبرانی کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے صحیح روایت ہے ابنِ باستِ اللہ انہوں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے گھر تشریف لے جا رہے تھے اور اس شخص کا نام نہیں معلوم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں کہ وہ شخص کسی سے بات کر رہا ہے کوئی شخص اوری اندر موجود ہے اور وہ ان سے بات کر رہا ہے وہ شخص بیمار تھا انساری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو نوک کیا جب اندر انٹر ہوئے تو کہا کہ تمہارے ساتھ ابھی کوئی بات کر رہا تھا تم کس کے ساتھ بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم کہ میں ایسے شخص سے بات کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے علاوہ اتنا خوبصورت انسان اور اتنی زبردست گفتگو کرنے والا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک یہ جبریل تھا حاضر جبریل جو تیری تمارداری کرنے آیا تھا تو دیکھئے انسار کے بہت سے فضائل ہیں لیکن یہ صرف ایک فضیلت آپ کو ہدا رہا ہوں کہ ایون جبریل کے اس لیے جو انسار ہیں ان کی صیرت پڑی ہے جن میں سعید بن مواز سب سے صفحہ اول سعید بن مواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پہ شہادت پہ کیا کہا کہ سعید کی موت نے اللہ کا عرش ہلا دیا اللہ اکبر سوچئے کہ کیا کریکٹر ہوگا سعید بن مواز کا تو ہم سب کو سعید بن مواز بننا ہے انشاءاللہ اور آخری بات انشاءاللہ ایک پوئیم بچپن میں پڑا کرتے تھے لیکن بڑی ریلیونٹ ہے آج علامہ محمد اقبال کی پوئیم ہے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزرا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ سن کر بلبل کیا ہزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہیں دھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو دوسروں کے کام دوسروں کے جزاکم اللہ خیر اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عبدالوارس بھائی ہم بھی اسلام کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے نو مسلمین کی تعلیم و تربیت اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا نیو مسلم پروجیکٹ نیو مسلم کمپلیکس بننے جا رہا ہے یہ میرے پیچھے جو آپ پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ چھے کنال پر محیط ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو سپیشلی ڈیزائنڈ کیا گیا ہے نیو مسلم کے لیے یہاں پہ ان کو جو ہے وہ ہوسٹلائز کر کے ان کی تعلیم و تربیت ہے مسجد ہے ہوسٹل ہے نیو مسلم بچوں کے لیے سکول ہے اور اس کے علاوہ کئی ایسے پروجیکٹ اس میں شامل ہیں کہ جو سپیسیفکلی جو ہے وہ نیو مسلم کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں اس کا جو ہے وہ بیسمنٹ بن چکا ہے مسجد میں ہم کھڑے ہیں اور ابھی اس کا بہت زیادہ کام کمو بیش پندرہ کروڑ کا جو ہے یہ پروجیکٹ ہے اور ابھی اس کا ٹونٹی فائیف پرٹنٹ کام مکمل ہوا ہے ممکن ہے کہ اس ادارے کی تکمیل ہم اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں لیکن ہمارے مرنے کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہوگی یقیناً خواب جو ہوتے ہیں وہ سوتے میں دیکھے جاتے ہیں لیکن اصل خواب وہ ہوتے ہیں جو بعد میں آپ کو سونے نہ دیں الحمدللہ یہ ایک ایسا ہی خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی شرمدہ تعبیر بھی ہمیں ہماری آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیں آگے بڑھئے اور اپنے نو مسلم بہن بھائیوں کے لیے پارٹیسپیٹ کیجئے یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی مصر میں اور تمام بادشاہ یوسف کو خریدنے کے لیے جہاں اپنے خزانوں کا تہمینہ لگا رہے تھے وہاں ایک بڑیہ تھی جو کہ اٹی تھی اس کے ہاتھ میں اور وہ گرتی اٹھتی باگتی پھر گرتی پھر اٹھتی پھر باگتی تو کہا کہ ماں جی کیا مسئیبت پڑی تو کہا کہ وہ مصر کے بازاروں پر یوسف کی بولی لگنے والی ہے تو میں بھی اس کے خریداروں میں شامل ہونا چاہتا تو کسی نے کہا کہ کیا ہے آپ کے پاس وہاں تو بادشاہ اپنے خزانوں کا تہمینہ لگا رہے ہیں تو کہا کہ میرے پاس اٹی ہے ساری رات میں نے چرحے پکاٹی ہے تو کہا کہ ماں جی آپ اس سے خرید سکتی ہیں تو کہا کہ میں خرید نہیں سکتی لیکن حشر والے دن جب اللہ سبحانہ وتعالی کہے نا کہ یوسف کے خریدار دائیں طرف آ جائیں تو میں چاہتی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی ہو میں پھر آپ سے یہ خزارش کروں گا کہ اس کے لئے پیسے نہیں چاہیں آپ میرے لئے دعا کریں تاکہ حشر والے دن آپ یہ کہہ سکیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جی حقوق الناس اور نو مسلمین بہن بھائیوں کے لئے جو دعا کرنے والے لوگ تھے ان میں ہمارا عبدالوارس بھائی تو لوگوں سے پیسے نہیں مانگتے لیکن میں حقوق الناس کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی اس خیر میں شامل ہونا چاہے تو وہ دل کھول کے اس پروجیکٹ کے اندر جو ایک شاید پاکستان کا پہلا سب سے بڑا نیو مسلم کمپلیکس بننے جا رہا ہے اس میں اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں دل سے مشکور ہوں استاد وکی علی بھائی اور حمزہ زبیر صاحب کا جن کے توسط سے شاید صاحب سے رابطہ ہو سکا پہلی بار میں نے شاید صاحب سے دس منٹ مانگے لیکن شاید صاحب نے ڈائی گینٹے کا وقت دیا اور پھر پہلی ملاقات میں کہا کہ عبدالوارس بھائی وقت چاہیے پروگرام کے لئے میرا جگر مانگ میرا دل مانگ میری گردن کا گوشت چاہیے وقت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے تم نے دین اسلام قبول کیا تم ہمارے بائی تم ہماری ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ایک شیر کے ساتھ میں شاید صاحب کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں کہ جب تک بھی کھینہ تے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اور تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی میں آپ تمام احباب کی دعاوں کے ساتھ شاید صاحب کو دعوت دیتا ہوں ان کو تشریف لائیں شیخ آتیر حیم صاحب تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر نحمدہو و نسلی علی رسول کریم و بعد اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلو لقداتم من لسانی جفقہو قولی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ زندگی ایک مشکل سفر ہے لائف is hard کسی سوچ کو کسی فکر کو کسی فلسفے کو کلم کی شکل اختیار کرنے میں صدیاں لگتی ہیں اور کسی کلم کی تحریر کو جسم بننے میں کتنی موتے ہو جاتی ہیں لیکن وہ جسم نہیں بن پاتا ہم جنگی آدمی ہیں اور بہت جنگیں لی ہیں زندگی کے اندر پاکستان ہم سے پوچھتا ہے شیخ صاحب یہ جملے کہاں سے آتے ہیں وہ انسان جو اہلِ غم نہیں ہے اہلِ قرب نہیں ہے اہلِ ہم نہیں ہے وہ دل وہ جگر جو آگ کے ان دریاؤں سے نہیں گزرا جو توفانوں کے اندر نہیں جنگیں لڑا معاشرے کی روایات سے نہیں ٹکر آیا گمنامیوں اور بدنامیوں کے باپ جس نے رکم نہیں کیے ان کے الفاظوں میں ان کی روحانیت میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی تو ایک مسلمان کا مسلمان بننے کا سفر ہو یا ایک نون مسلم کا مسلمان بننے کا سفر ہو دونوں ہی مشکل ہیں اور اس سفر کے غم کو اللہ ایسے سنجیدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّكَ قَادِهُنِ الْرَبِّكَ قَدْحَنِ اے انسان ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں تیری تکلیف کیا ہے جب انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ اِسْ گُونگ تھرُو پین اب بہت بڑے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ بنایا ہے جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں زندگیوں میں راج کیا ہے جنہوں نے ان کا لیڈر کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ وہ غم نہیں سنا سکتا اپنا تو یہ جتنی روئے جہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے یہ سفر تیہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں ان مسائل کو آپ کے یہ بہت بڑا جملہ ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں I know what you're going through I know what you're going through میں جاننا تو اڈینال کی ہوندہ پہ ہے اس تکلیف کو جو اللہ کہتا ہے جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی تو اتنا مارا ہمیں کسی نے اتنا مارا خاندان میں تو ہم جب گمرہی میں تھے تو بڑے چڑھ کے تھے اپنی زندگی میں شرافت کی اور روایت کی شرافت کی زندگی اپنائی بہت مارا ہمیں کراچی میں لوگوں نہیں ملکے تو ایک دن ہمارا دل ٹوڑ گیا بہت زیادہ اور ہم نے گاڑی نکالی گسے کے اندر اور ہم بہت غصے والے آدمی تھے آج بھی ہے لیکن وہ اظہار ذرا کافی شائستہ ہو چکا ہے ہم گاڑی چلا رہے ہیں دل دکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نام کے پر ہمیں مارا ہے اور غیر نہیں تھے بہت قریبی تھے وہ تو میں نے گاڑی چلائی اور اس کے اندر اتفاق ان میں مدرسے میں علم پڑھ رہا تھا ان دنوں میں نیا نیا طالب علم تھا تو میں نے غصے میں سیڈی لگا دی قرآن چل رہا تھا اور ہم ہر وقت جو ہے وہ ایس او پیس فالو نہیں کر سکتے ہم انسان ہیں خولے کل انسانو ضعیفہ غصہ آتا ہے ہمیں صحابہ اکرام بھی آٹھنے سال میں آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجازت دیں ہمیں جواب دینے کے لئے اچھی خاصی ہے نا نے انی مچائے دیئے مکہ دیندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے سبر سکھاتے تھے گاڑی چل رہی ہے ہمیں غصہ ہے سویڈی چلائے ہم نے یہ صرف ان کے لئے جنہوں نے ضبط رکھا ہوا ہے وہ زندگی کیا جس میں آنکھیں نہ ہو انسان کے پاس لوگ ملے مجھے اپنی بیالیس سال کی عمر کے بہت لوگ دیکھے ہم نے لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے آنکھیں نہیں ملی وہ درد نہیں دیکھتا وہ دیپت وہ پرفانڈیٹی وہ دکیق رکیق امیق فہین وہ سوز نہیں آگ نہیں وہ غیرت نہیں باتیں ہیں باتیں ہیں بہت باتیں سنیئے ہم نے بھی بہت باتیں کی بھی بہتیں ہیں بڑے گفتار کے غازی کھڑا ہوئے آج آپ کے سامنے قوم کا ایک نوکر خاتل سیڈی لگائے میں نے لما کے اچھا خاصا گما ہوا تھا قرآن جلتا ہے سور حجر کا آخری رکو چلتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْ أَلَنَّهُمْ أَجْمَائِمُ تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے ہم ضرور بل ضرور لَنَسْ أَلَنَّهُمْ نُونْ سَكِيلَةِ نام لگاو ہے تاقید کا پیچھے ہم ضرور بل ضرور ان سے سوال کریں گے جو یہ کام کر رہے ہیں یہ جو اتنی سازشیں یہ جو اتنے پروپاگینڈے یہ جو اتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھبرا نہیں ہم کھڑا کریں گے ان اکٹیرے کے اندر اب میرے دل نے کہا ٹھیک ہے مگر ہم چھوٹے ہیں نا بچے ہیں ہم اللہ کی تو مخلوق ہیں آجز نوکر ہیں نہیں دل مانا اتنا تو ٹوئنٹی پرسنٹ تھنڈا ہو گیا میں وہاں پر پھر آگے آیت آتی ہے فَسْدَ بِمَعْتَوْمَرْ وَعْرِضَنِ الْمُشْرِقِينَ مو پھیر ان کی طرف سے شکل ادھر گر اپنی اور کام کرتا رہا ہے جو تجھے دیا ہے اللہ نے اس دنیا کے لاتا ہے میں نے کہا فائن وہ تو کہنے یہ وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُزِيقُ صَدْرَكَ ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا درد اے احسن الخلقی اجمل الخلقی اکمل الخلقی اشرف الخلقی عارف الخلقی احسن الخلقی اعظم الخلقی انبر الخلقی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں تیرے آپ کے سینے میں وہ کیا درد اس ٹائم پر پلٹا ہے ہم جانتے ہیں اِنَّكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِيِينَ ہم کافی ہو جائیں گے ان مزاک اڑانے والوں کے لئے اور لئے عارف خلقی اب آجی علیہ وسلم کے ساری اللہ کا کلام ریو اللہ چلا تب تب پھر میں نے کہا نہیں چلی inhabitants جائے دین کی راہ میں انبر وہ زندگی کیا جہاں خون نہ بھے اللہ کے نام پر وہ زندگی کہا جہاں ہماری چھاتی نہ چیر دی جائے اللہ کے نام پر وہ زندگی کیا جس سینے پہ تیر نہ لگے ہوں کمر میں غداروں کی بے وفائیوں کے نز نہ چھپے ہوں یہ بھی کوئی زندگی ہے کاش اگر مگر چونکے چنانچہ زندگی تو وہ ہے کارڈ ڈالے آدمی آپ اپنے آپ کو ایک ویجن کی خاطر چل کار چلیے چل پھر سبق پر صداقت کا امانت کا حدالت لیس گو بیک ہوں آگے اللہ کہتا ہے دل میں تھا کب تک یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا ابھی منو سلوانی اترا جنگ کے اوپر پے کے تین نکتے سے کے تین نکتے نہیں بن سکے ابھی تک وہ انقلاب تیری زندگی میں اگر نہیں آ سکا ابھی تک ذرہ پہاڑ نہ بن سکا لفظ کلام نہ بن سکا کلی ایک پھول نہ بن سکی کترہ وہ سمندر نہ بن سکا اگر تو ایک فلسفہ نہیں بن سکا اگر ابھی تک تو سن اپنے رب کا فرمان سن وعبود رب کا حد تایات ایک الیکین یہ تنہیں موت تک کرنا ہے یہ تجمیل تکمیل تحسین ایکچولائزیشن انت عبود اللہ کا انہ کا ترہا اس وقت تک تنہیں اپنے آپ کو اس بھٹی سے جلاتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے اللہ نہ دیکھ جائے اور وہ وقت آئے گا یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے قبیلے میں نئے آئے ہیں جب ان سے بھی زیادہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے گا تو میرے اپنے نو مسلم کو ایک بہت بڑی آج ایک ایڈوائس ہے سفر کے اندر بہت خائن ملیں گے تمہیں ہمارے اندر بھی میں نے اتنا پارسامہ سمجھنا گھر اپنوں نے ہی برباد کیا ہوتا ہے گھروں نے نہیں دھبرائی نہیں اپنی اس گریٹنس کو اس عزت کو اس سیلف اسٹیم کو اس غیرت کو جس کے تحت تُو نے توہید ابنائی تھی یہ غیرت کا دین ہے غیرت کا دین مشرق غیرت من نہیں ہو سکتا کبھی بھی ہم نے ایک محفل میں تھوڑی بتتمیز ہی کر دی روایتاں ہم کر جاتے ہیں کبھی کبھی ہم نے پوچھا کتنے باپ ہیں آپ کے کہتے ہیں شیخ صاحب تو انہوں تمیز نہیں ہے کی گل کرنے میں نے کہا تو دو باپ برداشت نہیں کر سکتا اپنی اس دواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ شراکت برداشت نہیں کر سکتا تو رب کائنات کو بانڈ ڈال ان ناستانوں پہ بانڈ رہے تو اللہ کو تیری غیرت جواب نہیں دیتی ادھر کچھ تو مباہد ہے میری بہن اور میرے دوست you're a monotheist the last article of God on this planet آخری دلیل ہے تو اس دنیا کے اندر لے اللہ یکونا لین ناسی اللہ حجتوں بعد رسل تو آخری حجت ہے اس دنیا کے اندر تیرے بعد اندھیریں ہیں صرف لپیڑ دے گا اللہ اس کائنات کو جس دن مسلمان ختم ہو جائے گا you are the last light in this darkness the last hope in this misery the last struggle in this oppression and the last dance against the biggest tyrants in this world اگر تو اکیلا بھی ہے نا تو کانتا امتا واحدا تو ہی نظام ہے تو ہی امت ہوگی زمین کے سہارے اگر تیرے لیے کم پڑ جائے نا قوم کا یہ ایک بیٹا قاب اگر آپ کی قسم کھا کے تجھے کہتا ہے تجھے جنگی فرشتے آسمان سے بھیجے گا تیری مدد کے لیے اللہ تجھے یہ لوگ نہیں چاہیے اپنی مدد کے لیے یہ تو ان کی سعادت ہوگی اگر یہ آگے تجھے بچانے کے لیے اور میں اپنی اس بیٹی کا اس بچی کا غم سن کے رو رہا تھا وہاں پر میں اسے کہتا ہوں اور ساری بچیوں کو کہتا ہوں جس دن تیرے پردے کی عصمت کرنے کے لیے ایک غیور مرد بھی تجھے نہ ملے نا ہمارے دیرے پہ آجائیں انشاءاللہ تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا کوئی انشاءاللہ العزیز ہم علی الان اعلان جنگ کرتے ہیں ہمارے قبیلے پہ اور ہمارے دیرے پہ آکے اگر کسی نے بھی ہمارے کسی بھائی ہمارے کسی بہن پہ ہاتھ بھی ڈالا خون ہم دیں گے گردنے ہم دیں گے تیرے لیے انشاءاللہ گھبرائی نہ ہو لیکن لیکن دس is your walk میں نے اپنی زندگی میں گلے نہیں کیے کبھی جنگیں لڑی ہیں تنقیدوں کے بزار دیکھیں ہیں دشمنیاں کی ہیں دشمنیاں کی گئیں ہیں ہمارے سارے سفر تیرا بھی مشکل ہے ہر انسان کا سفر مشکل ہے کیا گمان کی ہے تُو نے ہے مرد مومن کہ تُو جنت میں داخل ہو جائے گا ایسے ہی اور تیرے تجھے ان آر کے دریاؤں سے گزارا نہیں جائے گا جس سے میں نے قومیں گزار دی پیچھے زلزلے بھیجتی ہے ہم نے ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہ دم کتنا اس کے اندار اس کے غیرت کے امتحان تُو نے ڈیل کی ہے نا اللہ کے ساتھ ہم گھڑے ہیں تیرے ساتھ باوفا شخص کھڑا ہے تیرے ساتھ یہ باوفاوں کی جماعت ہے یہ بےوفاوں کی جماعت نہیں ہے بےوفا خائن منافقتوں نے تو برباد کر دیا ہمارے قبیلے اس حد تک جھنجوڑتا ہے اللہ انسان میں وہ حسن جبال اور کمال اور ایکچولیز کرنے کے لیے کہ نبیوں کی نبیوں کے ساتھ فوجوں کے موں سے یہ درد بھرے جملے نکل گئے مطا نصر اللہ کہاں رہ گیا اللہ کہاں رہ گیا تُو کتے رہ گی تیری مدد اللہ تب تب لگاتا ہے اللہ تیری مدد بہت کریے بے دبرائی نہیں انشاءاللہ تجھے کہاں سے کس جہت سے آئیں گے سوچ نہیں سکتے میں آپ کو یہ یہ نظروں کہتے ہیں نا پبلک سپیکنگ کا سب سے بڑا حصول ہے جو میں پڑھاتا ہوں یہ ہاتھ آگے رکھتے بات نہیں کرنی چاہیے چھاتی دکھانی چاہیے show the most honest part to the public ہماری آنکھوں میں دیکھیں دیکھیں ہماری commitment کو آپ کے لئے میں اپنے زندگی کی بیالیس سال کی صداقت آپ کے آگے پیش کرتا ہوں تجھے اس جہت سے اللہ help کرے گا دیکھتی رہ جائے گی یہ دنیا اور علم ہو کتنا ٹائم ہے شیخ میرے پاس چلو میں دوچھیک کانفرنس سے جانا ہے علم ہو welfare ہو کسی بھی قسم کی زندگی کا جہاد ہو آپ نہیں اسے opt کرتے یہ آپ کے پاس کچھ عرصے کے لئے آئے گا کچھ عرصے کے لئے welfare کا آپ کو موقع ملے گا گہری بات ہے غوث سنیے گا درہا اور ادھر بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی تنبیہ میرے یہ علم آپ عالم نہیں بنتے ہیں آپ بہت بڑے چیریڈبل آگنیزیشن نہیں بناتے ہیں یہ آتا ہے کچھ عرصے کے لئے یہ دین آپ کے پاس کچھ عرصے کے لئے آپ کی ڈیلیس پر آتا ہے کھٹ کھٹ آتا ہے بغیر بتائے کچھ دیر کے لئے سینے میں بیٹھتا ہے اور آپ کے اندر ایک دعوی تبلیج جہاد ہیں عمر بالمعروف نین المنکر welfare activities علم ذربہ یزر بزربان فعبہ ذربندی ذرب لگ دیئے تاڑے اندر اس درمیان وہ آپ کے سینے میں غیرت تلاش کر رہا ہوتا ہے the self esteem the commitment the sincerity اخلاص للہیت اگر اسے وہ سینہ تنگ دیکھتا ہے نا تنگ غلیز کمین بخیل انزل من السماء ایمان فصالت آدیتم بھی کر دیتا پانی آیا بادی چھوٹی تھی تو ٹکنا کیا تو اس بہین ہے باہر نے گئی جاتا ہے تو آپ کو لوگ ملیں گے شروع کرتے ہیں اچھا کام بس وہ شروع ہی ہوا ہوتا ہے کہیں نہیں پہنچا ہوتا اگر اس کو اس کے اندر کچھ دیکھتا ہے تو وہ پھر ٹھہر تھا پھر وہ علم بیٹھنا شروع ہوتا ہے پھر اس کی شروعات ہوتی ہے عالم بننے کی زہد بننے کی مجاہد بننے کی اور ایک سردار بننے کی تو بھی ایک کنگ تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر رہے ہیں مدد پلیز کریکٹ اس ٹھنگ میں نے آج تک پبلک ڈونیشن نہیں مانگی اس سے لاکھ روے مہینے کا خرچ ہے مدرار کا سارے اپنے کورسز سے جنریٹ کرتے ہیں اللہ کی تو فکس کیوں بھائیہ ہم مولوی ہیں معاشرے میں ماشاءاللہ سو سالوں میں بڑی اچھی عزت بنا کے رکھی آپ نے ہماری ہم تو اپنے برینڈ کو مضبوط لے کے آنگے ہلکہ تھوڑی ہے کوئی دین کا خادم ہلکے تھوڑی ہوتے ہیں ہم نے زندگیاں بخف کی ہیں معاشرے میں سب سے ہلکہ آپ نے ہمی رکھا ہوئے گھروں کے اندر سب سے مارا بچہ تو سنوی کہندے ہو we are the most incompetent in the society تو self sustainable models پہ تو وارس بھائی i'll help you انشاءاللہ اللہ آپ کو ازاد کرے یہ دعا پڑا کہہ رہے ہیں اللہ مجھے مداج نہ کریں کسی سے ہندانی لوگ ہیں ہم مانگیں گے لیکن اگر آپ کو موقع مل رہے ہیں تو یہ تھوڑے عرصے کے لئے اللہ چیک کرے گا آپ کو اور اگر صحیت ہوگی تو کچھ لاکھ نکلیں گے کچھ تھوڑا بہت آئے گا خلاص بڑے بڑے پاکستان کے ایوانوں میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے تین تین ہزار کروڑ پانچ پانچ ہزار کروڑ کی پارٹیوں کے ساتھ بڑے جگرے دیکھیں ہم نے ان کے اور کچھ ایسے بھی تھے جو شاید خجور کا ایک چھلکہ بھی دیتا ہے کام بندے سے اس لئے ان مقدس راتوں میں توفیق ہی مانگیں چاہیے اللہ میرے کلوں کوئی کام لے لے دو ہتھنے دو پہر میں کوئی کام لے لے اللہ میرے کل اور آپ پریشان نہ ہو اگر ان کو بھی نصیب نہیں ہوگا تو اللہ دوسری قوم بیش دے گا اینجا شاہ جو زب ہر مسلم مجھ سے مجھ سے کسی نے پوچھا نا ایک دیوہ شاہ صاحب یہ جو چیز آج اللہ نے ماشاء اللہ ویسے پہلے بھی دیا وقت آج بھی یہ نئی بھی ہوگا ہم تو درویشات بھی یہ چلے جائیں گے تو جو چیز مجھے کمر تھکا ہوں میں چھا گا صاحبی بھی جو کمر اور بستر کا تعلق نہیں کریں یہ جتنے ایکٹیویس بیٹھے ہیں یہاں پر یہ انکو ہے جتنے متحرکین بیٹھے ہیں جتنے جماعتی تنظیمی متحرکین بیٹھے ہیں یہ انکو میرا سباک ہے ایک آیت ہے جس نے کبھی لیڈروں کو کبھی چین سے سنے نہیں دیا کبھی اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نہیں کروگے نا میں نئی قوم لے کے آجوں گا آگے سے تو اگر آپ نے نہیں کرنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اللہ کے لئے نئی مخلوق لانا اللہ کے لئے انسانوں سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق لانا یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ تو سعادت ہے جس کو ملتی ہے سو ملتی ہے اور اسی بات پر میں اختتام ہی کروں گا ہمارے بڑے آ چکے ہیں اور ہماری اپنی مزاج کے مطابق ہم بڑھوں گا کہ کلام نہیں کرتے ہیں السلام علیکم شیخ کیا لکھی حال نیطر پہ تب یہ ٹھیک ہے کسی بھی چیز کو اپنے حسن اپنے جمال اپنے کمال اس ایکچولائزیشن پہ پہنچنے کے لئے یہ وارث میں یہ شروع کی ہے میں اس کو دو بڑی ٹپس ہی دوں گا یہاں وسائل سے انقلاب نہیں آتا یہ بے فکوف لوگوں کی سوچ ہے اسی جی آرٹیفیشنل انٹیلیجنس کر لی یہ ایسی روبوٹکس کر لی یہ ایسی ملٹری وارفیر دندہ رہتے چلے جی ایسی دنیا چاکالب ہو جائیں غلط غلط گل لے گی انقلاب کبھی بھی ما تحت الفطرت وسائل نیچرل رسورسز سے نہیں آسکتا کم من فیتن قلیلت غلبت فیتن کسیرہ کدی بھی نیچرل رسورسز سے نہیں ہو سکتا یہ قلت کسرت پہ غالب صرف اور صرف ہوگی تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہوگی بڑی بڑی توپوں اور ٹینکوں کے اندر برکت نہیں ہوگی اور شاید کچھ پتھروں کے اندر اللہ وہ ڈال دیتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے ایوان ہیلا دیا یہ تیرے توپ اور ٹینک اور یہ نیوکلئر کسی کم دنیے گئے اگر ان کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں جڑی گی اور ایمان کی شرط کے ساتھ وہ تیرہ تیرہ بیس بیس جاتے تھے کلوں کے کلے فتح کی ہیں انہوں نے کیونکہ ایمان جو تھا وہ موت کو اتار چکے تھے وہ اس دھلن کو اس موت کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا ہوا تھا they were ready to give their entire life to the concept and the ideology یہ دلیروں کا دین ہے میرے بھائی یہ اس کو ذرا good muslim good muslim good muslim تو آپ بنائیں اچھی بات ہے یہ دلیروں کا دین ہے یہ غرط مندوں کا دین ہے اس کے اندر مکہ کے بھی بڑے بڑے سردار اور چودری آئے تھے تو ان کی بھی بڑی شانیں تھی اس ٹیم اس کو ہلکہ آدمی نہیں لے سکتا یہ جو حمل ہے یہ ہلکے بھلکے آدمی کا نہیں ہے اس لیے قیامت کے وقت نبی نے کہا تھا جھاگ ہوگی جھاگ کسرت تو ہوگی مگر جھاگ فَأَمَّ زَبَتْ وَيَزَبُوا جُفَا اور جھاگ جو وزن ہوتا ہے ایمان وہ بیٹھتا ہے وہ کلت ہوگی ہمیشہ اللہ قلیل ہے وہ کبھی کسرت نہیں ہوتی اور کسرت سے نہیں کلت سے ہمیشہ غلبہ دلائے اللہ نے دنیا ہمیشہ وہ ایمان مانگ اللہ کے بندے وہ درد مانگ بیٹھ کے وہ تنہائیوں میں ریاستے ہوتی ہیں وہ غیرت تنہائیوں میں بنتی ہے تنہائیوں میں غیرت لے کیا ان کا کیا ہوگا اپنوں کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا وہ کدھر ہیں اللہ سے ایسی زندگی مانگ کہ کمر اور بستر کا تعلق ختم ہو جائے تلاق ہو جائے تیری کمر میں اور تیرے بستر کے اندر تجھے نیند نہیں آتی اور رات کو بیٹھ کے نیند نہیں آتی ہے تجھے میں تو یہ روایتن یہاں سے اٹھوں گا پھر محفل میں بیٹھوں گا باتیں شاتے مجھے حسنا بنا پڑتا ہے مر جانا چاہیے آج مسلمان کو صرف مر جانا چاہیے اس سے اپنے اندر کے حال کیا میں تو خود لیمہ تقولون مالہ تفالون کا مزدا کہ گلنہ آئینیاں وڑیاں وڑیاں کم ٹکے دینی ہے ایک چاہیے صرف ایک ایک چاہیے جمع گفی ایک ایک خالص درد ایک خالص کرب ایک خالص کمیٹمنٹ چاہیے اور میں اپنے میں اپنے جتنے بھی جو نیو مسلم زنگ کو کہتا ہوں اگر ان کے ڈیرے بیس بیس سالوں سے جدی پوچھتی مسلمان ہیں نا اسلام کی جتنی خدمت جتنی خدمت عجمیوں نے کیا نا شاید اتنی عربی نہ کر سکتے امام بخاری کو دیکھ لے کتنے بڑے بڑے محدث ہیں عجمی کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں عجمیوں نے اور عربوں کی بھی بڑی قربانی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تم اگر قبیلے میں نئے ہو ہاں تمہیں ملیں گے ایسے پاگل احساس دلائیں گے تمہیں میں تمہیں ریالٹی چیک دوں گا ملے گی سیاست ملے گی منافقت بڑے ملیں گے یہ کہنے والے نو نو آیا گھبرائیں جگہ بنائیں لڑنے کا جذبہ رکھیں اپنا کلہ منوانا آسان نہیں ہوتا بھاگی نا کب اور جب بھاگنے کا دل کرے نا یہ سبق یاد رکھنا قوم کے اس خاتم کا ایک دیرے سے بھاگے گا نا ہر دیرے سے بھاگنا پڑے گا تجھے آج سے تیرہ سال پہلے ہمیں دھمکی تھی ایک تھی دھمکیاں تو ہر دو سال پات آجاتی ہیں بڑی سک دھمکی لگائی کسی نے ہمیں دوہزار بارہ تو وقی کو میں نے کہا چلی آر چلی ہے ایساڑا بسدہ کم نہیں ہے گا اس نے کہا آج تک تو آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے آج بھاگیں گے تو پھر کہاں کہاں سے بھاگیں آج مل چھوڑ کے بھاگ رہے نہیں یہ لوگ کہاں بھاگ ہوگے کہاں کہاں سے بھاگ ہوگے take a stance learn to take a stance in life کھڑا ہونا سیکھیں مارنے دہنے لے گا کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ گھورانے کی کوئی ضرورت نہیں آگ میں جلنے کے بعد ہی حسن پہنچتا ہے کسی جگہ پر تیری زبان میں وہ تاثیر لہجے میں وہ روب نظروں کے اندر وہ درد کلیجے کے اندر وہ احساس کٹ مر کے آتا ہے ویلکم ٹو دا کلب ہم تیرا سواگت کرتے ہیں اپنے خبیلے کے اندر اللہ اور اگر کہی سنی بات میں جو گلتی ہیں تھی وہ ساری میری تھی جو میں نے کچھ عجیب و گریب سنایا وہ اللہ کا تھا کچھ حق سنایا وہ اللہ کا ہی تھا ایک شہر آپ کی آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ فقیر یہاں سے جائے گا میرے پیر و مرشد بیٹھے میں سامنے میں اٹھارا جملے بول دیئے ہیں ان کے آگے یہ ہمارا عدب ہماری خاندانی اور ہماری عدبی تربیت نہیں ہے اپنے بڑھوں کے آگے تقریریں کرنا زندگی ایسے جی ہم صرف مولوی نہیں ہیں نا دوسرے بھی تو مسئلے ہیں نا میرے ساتھ جو زمیدار بھی ہیں سیاسی خاندار مسئلے ہیں نا ہر جگہ تو مسئلے ہیں سلسلے چلانا آسان تو بھی ہوتا ہے لیکن زندگی ایسے جی کوئی پوچھے نا مننت کونے آپ ایسے یہ شیئر نہیں پڑھنا لیکن یہ شیئر پڑھنا یہ شیئر ہونا چاہیے اور یہ شیئر ہونا چاہیے آپ کی پرسنالیٹی پرسنل برینڈ مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا مارکٹنگ میں یہ ہونی چاہیے برینڈ امیج مسلمانوں کے لوگ پوچھے نا کونے آپ یہ شیئر ہونا چاہیے انسان آگے ہی قرب بفا آگے ہی شعور قوت استدلال پرسیپشن ایڈیالوجی نظریہ علم آگے ہی قرب بفا صبر تمنا احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے جزاکم اللہ خیروہ صلی اللہ علیہ وسلم جزا السلام علیکم بارک اللہ وفیقم کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپنے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجت دیتی جہانداروں کی کلیمہ پڑتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تُس سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تے کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے نقش توحید کا حضر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تُو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے چیر کے رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے دشت و دشت رہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے دیڈیگیٹ ٹو شیخ آتھی بھائی بارک اللہ فکر شیخ صاحب ہمارے کچھ ایسے بچے جنہوں نے ہم نے دو کیٹاگریز کی تھی ویسے تو الحمدللہ ہمارے پاس جو زیر تعلیم بچے ہیں بہت زیادہ ہیں الحمدللہ لیکن دو کیٹاگریز کی وہ نیو مسلم یا نیو مسلموں کے بچے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد عالمہ یا عالم کا کورس کیا آج ان کے لئے ایوارڈ ہے یا وہ نیو مسلم یا نیو مسلموں کے بچے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد حافظ یا حافظہ حفظ مکمل کیا ان کے لئے ایوارڈ ہے ابھی ہم میلز کو بلائیں گے اور ان میں میں سب سے پہلے دعوت دوں گا عمران مستاق بھائی کو انہوں نے الحمدللہ پورا علوم اسلامیہ کا کورس مکمل کیا ہے عمران مستاق بھائی جی ماشاءاللہ جامعہ محمدی علوکو برکاب سے انہوں نے درست نظامی مکمل کیا ہے اور اپنے گھر کے افراد محمد آمیر بھائی محمد آمیر بھائی ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے نے درست نظامی کیا محمد آمیر بھائی بہاولپور سے انہوں نے درست نظامی کیا ہے اللہ سب سے اطالعہ ان کی کعوش گوشش قبول و منظور فرمائے عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی ان کی بڑی دردناج سٹوری ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے گرسے ہجرت کرنے کے بعد درس نظامی عالم کا کورس کرنے کی توفیق قطعا فرمائی اور آپ حقوق نازگل کی فرنڈیشن سیال کورٹ میں اس کے ذمہ دار بھی ہیں محمد عیسیٰ محمد عیسیٰ یہ عبدالوارس بھائی کے بیٹے بھی ہیں انہوں نے الحمدللہ حفظ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے یہ ہمارا نوہ مسلم بچہ ہے بلکہ میرا بچہ ہے میری خواہش تھی کہ میں حفظ کرتا لیکن اسے میں نے کہا کہ بیٹا میں نہیں کر سکا میری خواہش تم پوری الحمدللہ شہ صاحب موٹیویشن دیتے ہیں لیکن آج شہ صاحب میں نے ایک موٹیویشن سٹوری سما دی شہ صاحب ایک شخص جو کہ شہر میں کام کرنے کے لیے گیا کام کرنے کے دوران اس کی جوب چھٹ گئی جیب میں تین سور پہ ہیں اممہ نے پیغام بیجا کہ بیٹا مجھے پانچ سور پہ چاہیے وہ خط اور تین سور پہ جیب میں لے کے پھر رہا تھا کسی نے اس کی جیب سے وہ وائلٹ اور خط دونوں نکال دی پریشان تھا کہ تین سو بھی نہیں ہیں دو سو مزید ڈال کے پانچ سو بیجنے تھے وہ بھی نہیں ہیں اور اممہ کا خط بھی ہے کیا کروں جوب بھی نہیں ہے اور ٹھیک تین دن بعد ایک اسے خط موصول ہوتا ہے کہ میاں یہ وہ تین سور پہ ہیں جو میں نے تمہاری جیب سے نکالے تھے دو سور پہ میں نے اپنی طرف سے ڈالے ہیں اور یہ پانچ سور پہ جمع کر کے اممہ کو بیج دو کیونکہ مائیں تو سب عیسان جی ہوتی ہیں تمہارا بھائی جیب خطرہ اگر جیب خطرہ ایک شریف آدمی کی اتنی جیگاڑ کر سکتا ہے تو جس قوم کو اللہ سبحانہ وآلہ نے شیح عاطف جیسا شیر عطا فرمایا ہے تو اس ماہ کے لیے شیح کے لیے ایوارڈ نہیں ہے بلکہ اس ماہ کے لیے ایوارڈ ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ وآلہ کی توفیق سے ہماری قوم ملک ملت کو شیح عاطف عطا فرمایا ہے تو شیح صاحب یہ امی کی امانت ہے میں نے اللہ سبحانہ وآلہ کی توفیق سے جب اسلام قبول کرنے سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے کچھ سوالات کے اعتراضات اشکالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جم سے پوچھے انہوں نے جوابات دیئے تو میرے اعتراضات سوالات اور اشکالات کو جاننے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اسلام قبول کر لوگے تو اللہ سبحانہ وآلہ نے اس درویش کی زبان سے وہ ایسے قلمات نکلے ہوئے ٹھیک دو سال بعد پورے فرمائے کہ میں آج آپ احباب کے بیچ میں کھڑا ہوں اللہ سبحانہ وآلہ کی توفیق سے ڈاکٹر اسرار رحم اللہ میرے روحانی باپ بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں اور انہی کے بیٹے آصف حمید صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پانچ سی منٹ کے لئے تشریف لائیں نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ليطفئوا نور اللہ بی افواہهم واللہ متم نوره ولو کرہ الكافرون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسد لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی میں حقوق الناس ادارے کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا اور اتنی خوبصورت محفل سجائی عبدالوارس جو ہیں ان سے بہت پرانا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے ساتھ ہی یہ قرآن اکیڈمی لاہور میں ایک سالہ کورس میں پڑھنے کے لئے تشریف لائے اور مجھے سعادت حاصل ہوئی ان کو عربی گرامر پڑھانے کی اور اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ جو یہ کام ماشاءاللہ لے کر چل رہے ہیں وہ کتنا عظیم کام ہے اور آج اگر میں کسی سے تعرف کرواتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم سے بہت آگے نکل گیا کتنے لوگوں کو اس نے مسلمان کیا ان کی ساری نیکیاں جو وہ کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا شیئر ہولڈر ماشاءاللہ ہمارے یہ بھائی جو ہیں عبدالوارس بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مسائی کو قبول فرمائے انہیں ہدایت پر قائم رکھے ان کے لئے مشکلات کو آسان کرے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دامِ درمِ سخنے ان کی اور ان کے ادارے کی خدمت کر سکے ابھی جو کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا اسلام آباد میں جو واملہ ہوا اور وہاں پر اغیار کو خوش کرنے کے لئے اغیار کو وہ اغیار جن کے ہاتھ میں ہمارے رزق رزق کے ذرائع جن کے ہاتھ میں ان کو خوش کرنے کے لئے جو ایک کام ہوا کہ عبدالوارس وہاں پر خطاب کر رہے تھے اور ان کے خطاب کو جو ہے وہ رکوا دیا گیا اور انہیں سٹیج سے اتروا دیا گیا کہ کہیں یہ تأثر قائم نہ ہو جائے کہ اسلام قبول کرنے میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد جو مشکلات آتی ہیں وہ کہیں دنیا کے سامنے نہ آ جائیں یہ ہے حالات کی ستم ذریفی مملکت خدادات پاکستان میں ایک پروگرام ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایک ایسے بندے کو سٹیج سے اتارا جا رہا ہے جو میں بغیر کسی کمی کو تحیق کہ کہوں گا کہ اس وقت ڈاکٹر زاکر نائک جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں ایک لیمیٹڈ لیول پر عبدالوارس یہ کام کر رہے ہیں اور اس کو اتارا گیا اور یقیناً کچھ طاقتیں خوش ہوئی ہوں گی انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے جو ہم پیسے دے رہے ہیں تم لوگ نمک حلالی کر رہے ہیں خیر میرا آپ سے سوال ہے کہ آج یہ بتائیے کہ دنیا پر آج حکومت کس کی ہے اللہ کی یا تاغوت کی تاغوت جس کا سب سے بڑا علم بردار وہ شخص ہے وہ بینگ ہے جس سے کہ تمام انبیاء اکرام اپنے دور میں آگاہ کرتے آئے ہیں اور وہ دجال ہیں دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ دعویٰ یہ نہیں ہوگا کہ مجھے سجدہ کرو بلکہ یہ دعویٰ ہوگا کہ میرا نظام قبول کرو دجالیت جس طرح آج شائی ہوئی ہے اگر ہم بہت مختصر بات کریں تو تین لیولز ہیں انسانی معاشرے کے افراد کے حوالے سے ایک ہے سیاسی دوسرا معاشی اور تیسرا معاشر تھی اس وقت پوری دنیا میں یہ تین نظام ہیں جو چل رہے ہیں سیاسی سطح پر سیکولرزم ہے غیر اللہ کی حاکبیت ہے معاشی سطح پر سود ہے سودی نظام ہے اور معاشی سماجی سطح پر عریانی فحاشی اور بے حیائی ہے تاغوت کی تمام طاقتیں آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں متحرک ہیں آپس میں تعاون کرتی ہیں اور ان سب کی کوشش یہ ہے کہ کہیں پر اللہ کا نور پھیلنے نہ پائے جو آیت میں نے پڑی ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی مو کی پھوکوں سے بجا دیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ اور اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے کافروں کتنا ناغوار گزرے گا انہی تاغوتی طاقتوں میں میں بات بہت کٹ شاٹ کر رہا ہوں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ان کے مذہب میں سے کوئی شخص نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور وہ اسلام قبول کرتا ہے یہ ان کے کہ آپ نے کسی فرعون کے آگے جو ہے اس کو جناب اس کا شیشہ دکھا دیا کہ تم ہو کیا چیز اتنا بڑا انہوں نے محکم نظام دنیا میں پھلایا ہوا ہے اور کیسے ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی شخص نکل کر رہے ہدایت اور دین اسلام کی طرف آ جائے لہٰذا میں نے عبدالوارس سے بھی کہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے کہ آپ ایک تارگٹ بھی ہو سکتے ہیں آئندہ کیونکہ جو کام آپ پاکستان میں کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے پاکستان میں اس منظم طریقے سے اس بہتر طریقے سے کوئی اور کر رہا ہو تو وہ طاقتیں جو ہیں وہ متحرک ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ خصوصاً مسلمانہ نے پاکستان خصوصاً دینی جماعتیں خصوصاً دینی آرگنائزیشنز خصوصاً دینی انجیوز الگ الگ ہیں باطل انٹیگریٹڈ ہے ہم ڈس انٹیگریٹڈ ہیں باطل کنیکٹڈ ہے ہر لیول کے اوپر ہم ڈس کنیکٹڈ ہیں ہم ایک دوسرے کے لئے ایک دوسرے کی کوششوں کو کم کرنے کے لئے ہی کافی ہیں ہمیں غیروں کی غیروں کی دشمنی کی ضرورت نہیں یہ ہمارا حال ہے ایسے موقعوں کے اوپر جب ہم ان کے کام کو دیکھتے ہیں حقوق الناس کے کام کو دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہم پھر سے مل کے بیٹھیں ان کے تمام مسائل ان کی مشکلات ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں اور جو اس وقت دجالیت کے تحت جو جو ہتھکنڈے ازمائے جا رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے ان کا بھی توڑ کریں سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے اخبار ہیں کسی لیول کے اوپر بھی آپ یہ سوچئے کہ پاکستان میں یا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اگر کوئی نوبل پرائز ملتا ہے تو دو وجوہات اس میں بنیادی ہوتی ہیں نمبر ایک اس نے اسلام کا بیڑا گرک کیا ہوتا ہے اور نمبر دو اس نے پاکستان کو داغدار کیا ہوتا ہے کسی کو اکیڈمی ایوارڈ ملتا ہے تو اس وجہ سے ملتا ہے کہ وہ پاکستان کی کتنی بری شکل پیش کر رہا ہے ہمیں آگاہی نہیں ہے لیکن ہمیں اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے اور ہمیں آپس میں مل کر بیٹھنا چاہیے ایک دوسرے کا تعاون تعاونو علی البری و التقوی ولا تعاونو علی الاسم و العدوان بس میں یہ ٹائم کے اشارہ ہو گیا ٹائم کم ہے بات اگرچہ میں اپس بہت ہی کرنے کی لیکن میں ایک چھوٹی سی بات ہی کرنا چاہتا ہوں ہم مسلم بائی چانس ہیں اور ہمارے جو مسلمان بھائی جنہوں نے بہنیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے دیار مسلم بائی چوائس آپ سب کے پاس بھی طاقت ہے ایک سوشل میڈیا کی آپ اس نظریے کو غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ مسلمان بنانے کے لیے کہیں پر کوئی زور زبردستی کی جا رہی ہے کیسے موبائل لیجئے اپنا حال اس پر ریکارڈ کریں میں بہنوں سے تو کہوں گا کہ وہ کوشش کریں کہ نہ کریں لیکن جو ہمارے اسلام دہری باتیں پردے کا درس بھی دیتا ہے آواز کا بھی ایک پردہ ہے لیکن جو ہمارے مرد بھائی ہیں مسلمان بھائی جو ہیں وہ کہ میں کیسے مسلمان ہوا کیا مجھ پر کوئی زبردستی کوئی دھونس کوئی پسٹول رکھیوی تھی کسی نے میرے اوپر میں کیوں مسلمان ہوا نمبر ون نمبر ٹو مسلمان ہونے کے بعد مجھے مسلمانوں سے کیا محبت ملی اور جو میرے سابقہ اپنے ہوتے انہوں نے کیا زبردستی کی اپنی فری ویل سے ریکارڈ کریں مخصصر کلپ چھوٹا کلپ اور دنیا کو بتائیں کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ اسلام زبردستی سے قبول کروایا جا رہا ہے لا اقراحہ فیدین یہاں جو لا ہے لا نفی جنس ہے یہ لا الہ سے پہلے لا ہے یہ وہ لا ہے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں بہرحال وقت ختم ہوا ہے میں آپ تمام حضاث درخواست کروں گا کہ حقوق ناس کا ساتھ دیں اپنے وقت کے لحاظ سے مالی لحاظ سے اپنے مشوروں کے لحاظ سے اپنی ٹیکنیکل ایبیلیٹیز کے لحاظ سے جس طرح بھی ہو سکے یہ وہ کام ہے جو شاید اگر ہم اس میں کوئی حصہ ڈالیں گے تو ہمارے لئے بھی ایک جسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ اور نجات کا باعث ہوگا آخرت میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارک اللہ بارک اللہ بھیکم آسیب بھئی آپ آپ سامنے گفتگو کر رہے تھے میں میسیس میلا اور میسیس ناصر کو سٹیج کے لئے انوائیڈ کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ہماری وہ نیو مسلم بچیاں جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے اور جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے وہ آئیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے ایوارڈ دیجئے ہماری وہ سسٹر جنہوں نے علوم اسلامیہ کا کورس مکمل کیا ہے مریم ختیجہ میں انہیں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں مریم ختیجہ ماشاءاللہ بٹا بہت بہت مبارک ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بول فرمائے آئیشہ سسٹر آئیشہ انہوں نے بھی علوم اسلامیہ کا کورس مکمل کیا ہے اس سے نیکس ہیں آئیشہ اسلام سسٹر آئیشہ اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا جو علوم اسلامیہ ہے یہ سیکھنا قبول و منظور فرمائے سسٹر آئیشہ اسلام بٹی ماشاءاللہ بٹا بہت بہت مبارک ہو اس بچی سے ایک بار میں نے کہا بٹا تم اسلام قبول کر رہے تو اسلام تو جس طرح آج پروف کرنڈا ہے اسلام تجھ خون بہانے کا درست دیتا ہے ایسا مشہور ہے تو اس نے کہا جو دین راستے سے رکاوٹ والی چیزوں کو ہٹھانے پہ ایمان کی علامات ظاہر کرتا ہو اور اس پہ بشارت دیتا ہو جنت کی وہ کسی کا گلہ کٹنے کا کیسے حکم دے سکتا ہے جزاک پروین سیدہ آئیشہ مومنہ سیدہ آئیشہ مومنہ کہاں پہ ہیں سیدہ آئیشہ مومنہ سیدہ حفظہ اور سیدہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگ تو باہر سے لے جاتے ہیں ان کی امی نے اسلام قبول کیا اور امریکہ سے اسلام پاکستان آگئی اور پھر ساری زندگی یہی وقف کر دی ہمارے پاکستان اسلام مسلمانوں کو اچھے نیک سال اور حافظ بچے عطا فرمائے آپ جان شکریہ بزاک اللہ ہے بہت شکریہ آپ تشریف رکی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قابل فرمائے اور دعاوں کی درقا ستا پا میں حارش دار بھائی سے بزارش کروں کہ وہ آئیں اور اپنے خیال کا اثار کریں چونکہ حارش بھائی نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ساتھ یہ اثار خیال کیا تھا کہ پاکستان میں نو مسلمین کے میرے پاس گزشتہ ایک سال کے اندر چھے فیملی آئی تکیبن پندرہ سولہ افراد نے اسلام قبول کیا ان کے کچھ مسائل تھے میں پھر عبدالوارس بھائی کے پاس آیا بڑی ڈیٹیل ان کے ساتھ میری مجلس ہوئی کہ پاکستان میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لئے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں لاہور میں جو پاکستان بورڈ آف سینسس ہے بیور آف سٹیٹس سکس ہے ان کے مطابق دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق لاہور میں دھائی لاکھ کرسچن ہے لاہور میں اس میں سے صرف اسی ہزار یہ نشتر کلونی اور یوہن آباد میں باقی بھی آپ بھی جانتے ہیں لاہور میں زیادہ چونکہ یہ لاہور کے لوگ میں بیٹھے ہیں میں لاہور کے عداد و شمار بیان کرتا ہوں اسی طرح تین سو آبادی ہندوؤں کی ہیں لاہور میں اور اس کے ساتھ لاہور کی کچھ یونیسٹیز میں جیو یعنی یہودی پروفیسر بھی موجود لور کلاس کے ہیں یا لور میڈل کلاس کے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ پاکستان میں لائنے لگ جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا تو عبدالوارس بھائی ماشاءاللہ یہ بیڑا اٹھایا یہ ہم سب کا قرض ادا کر رہے ہیں بات تو یہ ہے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو جو مسائل بنتے ہیں خاندانوں کو سنبھال لیں جو پریشر آتا ہے جو لیگل مسئلے بنتے ہیں اور خاص طور پہ ملک کے اندر جو ریاستی سطح پہ مسئلے بنتے ہیں پنجاب میں جو اتنے نہیں بنتے جتنے سندھ میں بنتے ہیں ہم نے تھرپار کر میں بہت سارے بگتے بھی مسئلے تو اس کے لیے اس آڈینس کو یق ذہن ہونا ضروری ہے ہم سارے مل کے کوشش کریں ہم ان فیملیوں کو سنبھال لیں ہم سب مل کے انشاءاللہ ہم سب مل کے یق ذہن ہوں گے انشاءاللہ یہ اس کام کی قیادت کریں گے انشاءاللہ تو کیونکہ باقی آپ بہت سارے فیلڈز میں کام کر رہے تو یہ سہرہ انشاءاللہ ان کا تجربہ ہے ہم سب مل کے ان کے ساتھ تعاون کریں گے پاکستان کا امیجی بدل جائے گا ہوتا ہی ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں کچھ اور دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں دیکھیں پاکستان کے بارے میں مجھ کیا دیا تو میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا میں عبدالوارس بھائی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں ان کو تعاون کا بھی برپور یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ہم آپ کے تمام پراجیکٹس میں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ نے ہمیں بڑا نیٹورک دیا ہے ہماری ٹیم موجود ہے لیگل سطح پہ بھی اور اسی طرح انشاءاللہ جو ملک کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بریج بننے میں ہم اہم کردار انشاءاللہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جدہ خیر دے تمام ساتھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں ہم مل کے چلیں انشاءاللہ یہ اللہ کا دین مضبوط انسار کس طرح سنبھال دیں جب کوئی شخص دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو بحیثیت مسلم معاشرہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری آیت ہو جاتی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد جب اپنے مو موڑ لیں تو ہم روگ رہ جاتے ہیں معاشرے میں بلکل تنہا میرے اسلام قبول کرتے ہی مجھ سے میری بیٹی چھین لی گئی اور مجھے جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا گیا جب میں نے اسلام قبول کیا تو گھر سے بے گھر کر دیا گیا کتنا مشکل ہوتا ہے جو کمانے والا کوئی نہ ہو اور کتنی تقریف ہوتی ہے جو کھود کمانے کے رائق ناؤ لا الہ الاللہ بھی عجیب کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے اپنے پرائے اور پرائے اپنے ہو جاتے کیونکہ اسلام کی بنیاد پر بنے ہوئے رشتے خون سے بھی زیادہ گہرے ہوتے اب میں بلکل تنہا نہیں کیونکہ حقوق ناس ہمیں جوڑ رہا ہے ایک خاندان کی طرح حقوق ناس کی قانونی مدد سے مجھے انصاف ملا اور میری بیٹی کو اس کی ماں اب میرے بچے آسے کرے ہیں تعلیم حقوق ناس جو سہارا ہے میرے بڑا پے کا میرے پاس رہنے کو گھر رہا اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے دیجئے اللہ کے لئے بدد کیجئے نومسلمین کے لئے اس مال سے ان لوگوں پہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو تاکہ اللہ آخرت میں آپ کو سرخ رو کر سکے آخری مقرر ہیں عبدالوارس بھی ہمارے پاس آج حماد لکھوی صاحب جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہمیشہ ہر میدان میں موامن کے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں دکٹر حماد لکھوی صاحب اسلامی ڈیوارٹمنٹ کے دین بھی ہیں اور آپ کے سامنے اپنا اظہار اشار کرمالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ الحمد اللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہد اللہ اللہ وحده لا شریک لہ واشہد محمد عبده ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اما بعد فعوض باللہ السمیع العلیم لشیطان الرجیم من حمزہی ونفق بنفق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینِ حق دے کر بھیجا اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ یہ دین دینِ حق سارے عدیان پر غالب ہو جائے اگرچہ یہ بات کفار کو ناگوار ہو میرے لئے اور ہم سب کے لئے بڑی سعادت ہے کہ آج ہم جس مجلس میں اکٹھے ہیں یہ دین اور اسلام کی محبت ہے اور دین کے تعلق سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے اور اب وہ مسلمان ہیں اور وہ ہمارے جیسے روایتی مسلمان نہیں ہیں ہم اس لئے مسلمان ہوئے کہ ہمارے والدین مسلمان تھے ہمارے باپ دادا ہم نسلاً مسلمان جس کو ابھی میرے بھائی عاصف حمید صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی چاند سم مسلمان لیکن آپ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ایک تو آپ اس لئے بہت اچھے اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ بہت پسندیدہ مسلمان ہیں کہ آپ نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کی مشکلات آپ کو نظر آ رہی تھی یہ جن مشکلات کا آج تذکرہ کیا جا رہا ہے اور جس کے لئے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے دستوازو بننے کی کوشش کریں یہ مشکلات اسلام قبول کرنے سے پہلے ان سب بھائیوں اور بہنوں کو نظر آ رہی تھی اور ان کو معلوم تھا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ان کو معلوم تھا کہ چومی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا مشکلات درپیش ہوں گی اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک کرے آپ ہم سے کہیں بہتر مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جیسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگوں نے اسلام کو عزت بخشی ہے کہ آج کے دور میں جس دور میں وہ کہتے ہیں جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے جس دور کے اندر لوگ نظریہ کو چھوڑ رہے ہوں جس دور کے اندر لوگ نظریہ سے ودڑا کر رہے ہوں سیکولرزم فیشن ہو دین سب کا پرائیوٹ مسئلہ ہو اور دین اسلام پر نام لینا اور اس کے اوپر بات کرنا مشکل ہو اس دور میں اپنے آپ کو ان مشکلات کے لیے وقف کر دینا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دینا اس سے بڑا جہاد اور کون سا ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے لیاد آگئی کہ آپ نے فرمایا صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو صبر کا یعنی ڈٹنے کا دور ہے اسلام پر ڈٹنے کا دور ہے اللہ اکبر صحابہ فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّا كَقَبْدٍ عَلَى الْجَمْرِ اس دور میں اسلام پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے اللہ اکبر آگ کا انگارہ ہاتھ میں وہ تو آدمی کو چین تو نہیں آتا کتنی مصیبت اور کتنی ایک انتہا درجے کی علمناک کیفیت ہے کہ آگ کا انگارہ آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا کہ جو دور آنے والا ہے اس دور میں دین پر ڈٹنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہوگا اس دور میں آپ نے اسلام قبول کیا اور اس دور میں آپ نے یہ انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کی خود شعوری کوشش کی اللہ کے ہاں آپ کا کیا درجہ ہوگا جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک اور خوشخبری بتائی جب مشکلات کا دور ہوتا ہے تو وہ خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بتائی آپ نے فرمایا اس دور میں جو کوئی شخص عمل کرے گا دین پر اس دور میں کوئی شخص دین کو قبول کرے گا اس دور میں دین پر ڈٹے گا فرمایا اس کے لئے پچاس لوگوں جتنا عجر ہے صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچاس لوگ کون سے اس دور کے پچاس لوگوں جتنا عجر ہے یا ہم صحابہ پچاس صحابہ جتنا عجر ہے خمسین منہ و خمسین منہ ہمارے پچاس یا اس دور کے پچاس کون سے پچاس لوگوں جتنا عجر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خمسون من کم اے صحابہ اکرام جو اس دور میں دین پر ڈٹے گا اس کو پچاس صحابہ اکرام جتنا عجر ملے گا تو آج تو ڈٹنے کا دور ہے آج شعوری طور پر ان لوگوں نے جو دین پر دین کو قبول کرنے کی یہ کاوش کی ہے یہ تو اللہ کے ہاں بڑے بڑے جہاد اور بڑے بڑے جو مار کے ہیں ان سے زیادہ افضل ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اسلام قبول کرنا اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطاف اللہ بات ہو رہی تھی مسائل اور مشکلات کی مجھے ایک واقعہ اکثر یاد آ جاتا ہے پہلے بھی عبدالوارس بھائی سے بات ہوئی ہمارا ایک مدرسہ ہے اکارہ میں جامعہ محمدیہ اکارہ تو اس کے ٹائلٹس کے سامنے جو ایک سبی پر بیٹھتا تھا اور کئی سال بیٹھا وہ آج کل تو نہیں ہوتا پتہ نہیں کدھر گیا تو کئی سال وہ وہاں بیٹھا بوٹا مسیح اس کا نام تھا تو میں نے ایک دفعہ اس کو پوچھا میں نے کہا بوٹے آپ اتنا یہاں بیٹھتے ہو اتنا عرصہ ہو گیا ہے درس بھی سنتے ہو جمعہ بھی پڑھتے ہو تو یہ سنتے ہو نا کانوں میں آپ کے چیزیں پڑھتی ہیں نا تو کہتا ہاں میں سنتا ہوں تو میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ دین اسلام سچا دین ہے کہتا ہے پتہ چلتا ہے کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا مجھے یقین ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے تو میں نے کہا بھر بوٹے تمہیں اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے تو مجھے اس نے کہا کہ آپ میرے گیارہ بچے ہیں ان گیارہ بچوں کی شادیوں کا بندوبست کر دیں میں مسلمان ہو جاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اتنی بڑی ہماری معاشرتی ذمہ داری تھی جو ہم نے نہیں نبھائی ابھی جو کہا جا رہا تھا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں لائنیں لگ جاتی نو مسلموں کی اور لوگ سارے مسلمان ہو جاتے یہاں پہ ہندو بھی موجود ہیں ہمارے مسیح بھائی جو ڈھائی لاکھ ہیں یا اسی آزار ہیں جتنے بھی ہیں بلاہور کے اندر پورے پاکستان کے اندر کتنے ہیں یہ سارے کے سارے اب تک مسلمان ہو چکے ہوتے کیوں نہ مسلمان ہوئے اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کی اور ہم نے کبھی ان کی سوشل سیٹلمنٹ کا بندوبست نہیں کیا پاکستان کے مسیحیوں کا خاص طور پر باقیوں کی میں بات نہیں کرتا خاص طور پر جو پاکستان کے مسیحی ہیں ان کا تو مسئلہ ہی سوشل سیٹلمنٹ کا ہے اگر آپ ان کی سوشل سیٹلمنٹ کا بندوبست کر دیں تو میرا خیال ہے شاید پاکستان میں تو کوئی مسیح باقی نہ رہے سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں اس لیے کہ اسلام کی حقانیت کے یہ قائل ہیں ان کو جو مشکلات ہیں وہ مشکلات صرف اور صرف سوشل ہیں اور وہ سوشل مشکلات آج تک کسی نے دور کرنے کی کوششیں نہیں کی مجھے جب پتا چلا کہ حقوق الناس کے نام سے عبدالوارس گل بھائی نے یہ دارہ بنایا ہے یقین کریں میرے دل میں یہی احساس تھا کہ آج امت کا قرض جو تھا اللہ تعالی نے ان کو یہ دی ہے گنجائش اور توفیق کہ عبدالوارس گل بھائی نے وہ کام شروع کیا ہے جو دراصل امت کا قرض تھا اور عیسیٰ کے لئے آدمی نے کام شروع کیا اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے مرکز بن رہا ہے معاملات چل رہے ہیں لیکن یہ بہت ہی کم جتنے بڑے پیمانے پر کوشوں کی ضرورت ہے ہم شاید یہ کوشش نہیں کر رہے اور اس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے جتنا بھی جتنے بھی دنیا میں کام ہیں دین کے ساری مفاتیح الخیر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کی ساری خیر کی جابیاں ہیں آپ کسی بھی جگہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں کسی کو نیکی کا درس دیتے ہیں آپ علم لگاتے ہیں آپ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ ہر چیز اور ہر جگہ وہ فائدہ دیتا ہے بھلائی آتی ہے مفاتیح الخیر ہوتے ہیں لیکن جتنا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہماری ذرا سی کابش سے یہ مسلمان ہو سکتے تھے اور یہ جہنم کی آگ سے بچ سکتے تھے اور اگر یہ نہ بچے تو ہم قیامت والے دن اللہ کو کیا موڑی کہیں گے یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ ایک اور شخص میرے ہاتھوں سے نکل کر جہنم میں چلا گیا میں اس کو مسلمان نہیں بنا سکتا اور ہمارے لاکھوں لوگ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں معاشرے کے اپنے صرف ہماری بے حسی کی وجہ سے اور صرف اس بنیاد پر کہ ہم اپنے سماجی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے آپ اندازہ تو کریں ایک نومسلم جب مسلمان بنتا ہے وہ اپنی برادری چھوڑتا ہے وہ اپنا سب کو چھوڑتا ہے اصل مہاجر تو وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المہاجر من حاجر امان اللہ عنہ اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے صرف ترکے وطن کرنے والا مہاجر نہیں ہوتا یہ وہ مہاجر ہیں جو سب کچھ چھوڑ چاڑ کر اپنے رشتے چھوڑ کر اپنی ہر چیز چھوڑ کر یہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اگر ہم آگے سے انسار نہیں بنتے اور ہم انسار ہونے کا حق ادا نہیں کرتے تو قیامت والے دن ہم اللہ کو کیا مہو لکھائیں یہ اصل مہاجر ہیں یہ اصل حقدار ہیں اور مجھے اور آپ کو آج اس تقریب کے اندر اللہ کے ساتھ اہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج سے پہلے جتنی بھی کتاہی ہو گئی اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور آج کے بعد دیکھیں یہ ان کے ساتھ آپ جو کوئی نو مسلم ہے اس کے ساتھ کسی کو رشتہ داری کرنی پڑ جائے کر لیں گے یہ ہے وہ کام جو کرنے والا میں دوزار چھ سات میں یوکے میں تھا میں وہاں کے کانورٹس کو دیکھتا تھا کہ وہاں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں حالانکہ وہ گوری چمڑی والے ہیں لیکن وہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی پاکستانی یا انڈین ان کو رشتہ نہیں دیتا یا ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرتا صرف اس لیے کہ یہ نو مسلم ہے اور نو مسلم کے ساتھ رشتہ داری کرنا عام طور پر لوگ اس سے آوائیڈ کرتے تھے اور ایک وہاں میرے ہوتے ہوئے ایک انڈین تھے ہمارے وہاں بزرگ انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ایک نو مسلم کو یقین کریں وہ بڑے تلخ مزاج اور بڑے ترش قسم کے بزرگ تھے جس دن مجھے پتا چلا کہ انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ ایک نو مسلم کو دیا ہے مجھے اس سے پیارا کوئی بزرگ لگتا ہی نہیں تھا میں کہتا تھا کہ یار اس نے اصل جہاد تو اس نے کیا ہے ہم کون ہوتے ہیں صرف خالی خولی نعرے لگانے والے کہ ہم کی اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ہم مسلمان ہیں اصل مسلمانی یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اسلام کے لیے درہا قربان تو کریں اپنے رشتے قربان کریں اپنی اولادیں قربان کریں اپنے ذاتی اوقات قربان کریں اپنی زندگی قربان کریں پھر لگے گا پتا کہ آپ کو اسلام قیمتی لگتا ہے کیونکہ لگتا ان لوگوں نے اسلام کو قیمتی سمجھا ہے آپ لوگوں نے اسلام کی قیمت چکائی ہے اپنی زندگیوں سے اپنی اس ہجرت سے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ہجرت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعیتاً حقیقی معنوں میں انسار بننے کی توفیق عطا فرمائے میرے خیال میں عبدالوارس بھائی کو اگر اتارا گیا سٹیج سے ابھی ذکر ہو رہا تھا اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا سب لوگوں کو معلوم ہے یقین کریں کہ پہلا موقع تھا میں اس کو جوڑتا ہوں ایک واقعے کے ساتھ پتہ نہیں ہے تو قیاس مال فارق لیکن ایک واقعے کے ساتھ جوڑ کے میں یہ واقعہ سنا کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں کہ میرے ایک دفعہ امریکہ نے ویزا کینسل کر دیا میں حالانکہ امریکہ ایک دفعہ جا چکا تھا تو دوبارہ جانا تھا تو مجھے امریکی ایمبیسی سے فون آیا کہ آپ کے پرابلم ہے آپ کے ویزے میں ایک دفعہ آپ کو ایمبیسی آنا پڑے گا مجھے اس وقت ہی سمجھ آ گئی کہ ویزے میں پرابلم کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی کینسل شنسل کرنا ہے اور کیا ہے خیر میں وہاں چلا گیا وہاں گیا تو انہوں نے مجھے کھڑکی پر بلایا اور میرے اس پاسپورٹ کے اوپر انہوں نے ٹھپا لگا کے وہ کھڑا ہوا تھا کینسلڈ کا میں نے وہاں دیکھا مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ میرا ویزے کیوں کینسل کیا ہے تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ویزے کیوں کینسل کیا میں تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا حکم آیا تھا کہ اس بندے کا ویزے کینسل کر دیں مہران ہو گیا کہ امریکہ کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور کہاں محمد مادلکھوی اگر امریکہ کے سٹیٹ بیٹ ڈپارٹمنٹ کو میری تکلیف ہے تو یقین کریں پہلی دفعہ مجھے اپنی زندگی کا احساس ہوا کہ ہماری پارٹی کلیر ہوئی ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں اپنے عبدالوارس بھائی کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جہاد قبول فرمائے آپ کو اگر سٹیٹ سے اتارا گیا ہے تو آپ کی پارٹی کلیر ہوئی ہے اور آپ کا دنیا میں یہ کلیر ہو گیا ہے کہ آپ کا طبقہ کون سا ہے آپ کس طبقے سے تعلق رکھنے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا جہاد اور جس دن آپ کو یہ سٹیٹ سے اتارا گیا یقین کریں مجھے یہ خبر ملے مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ یہ جو انقلاب عبدالوارس بھائی کے ذریعے سے لا رہا ہے یہ انقلاب بھی آ کے رہے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے خدمات بھی قبول فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ سلام علیکم عبدالوارس 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 تو ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ عبدالوارس ہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں سامنے کھیلنے والا وہ پلئر ہوں کہ پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے ہماری اگزیکٹی باڈی ہے ہمارے ماشاءاللہ ساتھ تعاون کرنے والے احباب ہیں میرے ایسوسی ایٹس ہیں میری ٹیم ہے الحمدللہ لیکن وہ سارا ریگارڈ ایوارڈ مجھے ملتا ہے لیکن میرے پیچھے یہ سارے ہیں اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام شاید اس لیے سامنے نہیں آتے کہ آخرت میں ان کو عجر زیادہ ملنے والا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس عجر سے بھی محروم نہ رکھے میں پروگرام کے اختتام پہ آپ احباب سے دعاوں کی اپیل کرتے ہوئے اپنے استاد اپنے مربی اپنے شیخ بھئی متحر صاحب عبدالوارس بھی دو منٹ کے لیے ہمارے پاس اکاشا بھئی مجود ہے ہمارے بلکہ عبدالوالی مجاہد صاحب پاکستان میں جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی وہ داروالسلام کی مسجد میں اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہوئی تھی عبدالمالک مجاہد صاحب حافظ عبدالعظیم صاحب کی ماشاءاللہ ذریع نگرانی تو انہی کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے صاحب زادے اکاشا مجاہد صاحب ہمارے ساتھ ہم مزارج کریں دو منٹ میں اپنے اظہار خیال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد یقیناً بہت ہی خوبصورت محفل ہے اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب جیسے اور آپ سب پڑے لکھے اور بڑے متحرک لوگوں کے آگے بولنا بڑا مشکل ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ عبدالوارس بھائی جب سے ہم نے حقوق الناس کو دیکھا پرکھا سمجھا اور ایک پہلی کانفرنس کے لیے یہ تشریف لائے میری خوش قسمتی کہ یہ میرے پاس آگئے میرا دروازہ اور میرے ساتھ منسلک ہو گئے اور ہم ان کے ساتھ منسلک ہو گئے آپ یہ حقیقت میں یقین جانے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں جو ایک چمک تھی جو ایک تڑپ تھی جو ایک سوچ تھی مجھے بڑا حیران کر گئی اور الحمدللہ الحمدللہ ہم نے وہ ایک پہلا سٹیپ لیا حقیقت بات یہ ہے کہ مجھ سمیت میں ابھی وہاں بیٹھا ہوا یہ سوچے جا رہا تھا کہ اس دن سے لے کے آج تک میری کنٹریبیشن کیا ہے تو میں اپنے آپ کا اپنا سر جھکا کے یہ سوچتا رہا کہ جو کنٹریبیشن مجھے کرنی چاہیے تھی وہ میں نہ کر سکا لیکن انشاءاللہ ہر وقت ہمارا مسلمان بے سیدہ مسلمان تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہر وقت ہم تجدید کریں تجدید اہد کریں کہ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ کھڑے ہوں گے ایک چھوٹی سی بات اور ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جب میں آئرلینڈ میں تھا تو ہمارے ساتھ ظاہرہ کرسچنز تھے تو ہماری کلاس میں تھے اور میں ایک واحد مسلمان تھا ان کے درمیان تو وہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں تو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہیلو ہائے کرتے تو میں نے کہا کہ ہم تو سلامتی کا بیغام دیتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے السلام علیکم کا مطلب کیا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ جو بندہ میرے پاس آ رہا ہے مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو میرے سے آپ سلامتی میں ہیں میرے سے you are secure تو وہ اتنا حیران ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ اصل چیز ہے کہ آپ ایک دوسرے کو امر اور سلامتی کا بیغام دیں اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن حقیقت بات ہے میں عبدالوارز بھائی ان کی ٹیم اور جو پروجیک بن رہا ہے یہ بہت بہت مبارک بات کے مستحق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نو مسلم بہن بھائی ہیں ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں اپنے دار السلام کے پلیٹ فارم سے دار السلام ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اور حقوق ناس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم لوگ آپ کی ایسے ہی خدمت کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ مزید بھی اپنی ذمہ داریوں کو مزید پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں میں تمام احباب کو یہ کہوں گا کہ آپ ہمارا دست بازو بنیں عبدالوارز کا اور اس حقوق کا اس فاؤنڈیشن کا دست بازو بنیں اور ایک پیغام جو عاصف صاحب نے کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوشل میڈیا کی وہ پاور ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے پاورفل لوگ ہیں ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا ہے ہم ہر کوئی اپنا اپنا چھوٹا چھوٹا کردار ادا کر سکیں بہانہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے ہمارے پاس فائنانسز نہیں ہے ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے بھائی پلیٹ فارم ہے اس دماغ کو استعمال کیجئے اور یہ جو سوشل میڈیا کی پاور ہے اپنی آواز کو اٹھائیے اپنے حقوق کے لیے اپنی چیزوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو اور بہنوں کو ایسے بہت سارے ادارے بنانے کی توفیق عطا فرمائے یقین کرے گی ایک ادارہ ہے ہمیں ایسے سینکڑوں اداروں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے تو ابھی دعا کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں متاہر شفیق بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا عزل جلال والاکرام یا عزل جلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علی اللہم اغفر لنا ولی والدین ولی المومین والمومنات والمسلمین والمسلمات ربنا زلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنقوننم الخاسرین یا اللہ جن کے سینے ایمان سے منور نہیں ان کو دین اسلام میں داخل فرما دیجئے یا اللہ ہم جو مسلمان ہیں ہمیں نئے آنے والوں کے لئے دین میں وسیلہ بننے کی توفیق اطا فرمائیے یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنی کامل اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق اطا فرمائیے اپنی اپنے بچوں کی آنے والی اگلی نسلوں کی یا اللہ دین کی تعلیم و تربیت کی ویسی فکر اطا کرنے کی توفیق اطا فرمائیے جیسی آپ کو پسند ہے ویسے نظم بنانے کی توفیق عطا فرمائیے جیسی آپ کو پسند ہے یا اللہ یا اللہ آفیت کے ساتھ دین کی خدمات ہم سے لے لیجئے ہمارے ظاہر کو شاندار بنا دیجئے ہمارے باطن کو شاندار بنا دیجئے یا اللہ کامل اتباع شریعت کامل اتباع سنت عطا فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ جو کام آپ نے ہمارے ذمہ لگائیں ہیں جیسے آپ کو پسند ہیں ویسے پورے کروا دیجئے جو بیکار بوجھ ہم نے اٹھا لیے کسی نے ہم پر ڈال دیے بطور امتحان ڈل گئے وہ ہم سے زائل فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ جیسی زندگی آپ کو پسند ہے ویسی زندگی عطا فرمائیے جیسی موت آپ کو پسند ہے ویسی موت عطا فرمائیے یا اللہ ظالموں کو ہدایت دیجئے مظلوموں کی مدد فرمائیے جن ظالموں کے مقدر میں یا اللہ ہدایت نہیں تو ان کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنائیے یا اللہ یا اللہ ہم سب کو متحد کر دیجئے یا اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کو متحد کر دیجئے یا اللہ یا اللہ جو بھی ہمارے محسن ہیں جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا یا اللہ ان کا ہمیں ممنون اور مشکور ہونے کی توفیق عطا فرمائیے جو ہم سے دین میں آگے ہیں ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے جو ہم سے دین میں پیچھے ہیں ان کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں یا اللہ موت کے وقت کی تکلیف اس سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ آپ کی رام جام شہادت یا اللہ نوش فرمانے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے یا اللہ آپ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں قبر کی حشر کی تکالیف سے پناہ مانگتے ہیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتے ہیں یا اللہ جی عطا فرمائے یا اللہ یہ جو ہمارے نو مسلمین بھائی دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں ہمارے پر جو ذمہواریاں عائد ہوتی ہیں بحیثت پرانے مسلمان یا اللہ ہمیں وہ ذمہواریاں پوری طرح سے کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ سب آپ کا کمال ہے جو اچھا ہو جائے اس پر شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ جو کمیاں کوتائیاں ہم سے ہو جائیں اس پر استغفار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ سے درتے ہوئے آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے کمالات کو مانتے ہوئے آپ کے قریب ہونے کے لئے ہر روز کوشش کرتے رہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرتی حسنتم وقینا عذاب النار وصر اللہ تعالی رسولہی خیر خلقہی محمد وصابی اجمائین یا رب العالمین